چلے نہیں آپ کے انونٹری میں اگر آپ نے سنگل پروڈٹک اپلوڈ کرنی ہے آپ کیٹالاگ سے بھی کر سکتے ہیں انونٹری سے بھی جا کے کر سکتے ہیں انونٹری کے ٹیپ کے اندر آپ کے ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس بلک فائل اپلوڈ کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک پروڈکٹ سے زیادہ پروڈکٹ لائک اگر آپ ہول سیل کر رہے ہوں یا ایک ہی پروڈکٹ کے آپ کی زیادہ ویریشنز بھی ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا یا سر کلیر ہو گیا سر اچھا اللہ جی اچھا یہاں پہ سیلر اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ لوگ کینڈلی یہ دیکھ لیں کہ دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈویجل سیلنگ پلان اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل سیلنگ پلان ٹھیک ہے تو اس کی ڈیٹیلز یہاں سے دیکھ لیں آپ کے پاس ساری ہیں کہ انڈویجل سیلر پلان میں آپ سے نائنٹی نائن سینٹ چارج کی جاتے ہیں جب کوئی آئٹم بکتا ہے کلیر ہو گیا جب تک کوئی آئٹم بکے گا نہیں تب تک آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں ہیں اس اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے اور جو پروفیشنل سیلنگ پلان ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو تھرٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ڈالرز پر منت سبسکرپشن فی دینی پڑتی ہے سر آپ اس پوائنٹ کو دوبارہ رپیٹ کر دیں گے جی 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 کوئی بات نہیں یہ دو طرح کے ایمازون کیو پر سیلنگ پلان ہے ایمازون کا جب سیلر اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں تو دو طرح کے سیلنگ پلان ہے ایک پلان کا نام ہے انڈویجیل سیلنگ پلان ایک ہے پروفیشنل سیلنگ پلان اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ انڈویجیل سیلنگ پلان آپ اپنی انڈویجیل ڈیٹیلز میں بنا سکتے ہیں اور اس سیلنگ پلان میں آپ کو آپ جتنے بھی آئٹمز لسٹ کریں گے وہ جب تک کوئی آئٹم بکے گا نہیں کوئی پروڈکٹ آپ کی بکتی نہیں جب تک تب تک آپ اس سے کوئی فی چارج نہیں کی جاتی ٹھیک ہو گیا جب بھی کوئی آپ کا آئٹم بکے گا تو اس کے اوپر نائنٹی نائن سینڈ جو ہے وہ ایمازون کمیشن چارج کرے گا is that clear انڈویجیل سیلنگ پلان میں یہ سر ایک ڈالر بھی قریب بنتا ہے تقریبا ہاں جی ایک سینڈ کا ایک ڈالر نائنٹی نائن سینڈ اور جو پروفیشنل سیلنگ پلان ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تھرٹی نائن ڈالر نائنٹی نائن سینڈ آپ کی منتلی فی ہے ٹھیک ہو گیا فورٹی ڈالر کر لیں آپ فورٹی ڈالر آپ کی منتلی فی ہو گئی آپ چاہے کوئی چیز آپ کی بکتی ہے یا نہیں بکتی پروفیشنل سیلنگ پلان میں آپ نے فورٹی ڈالر پر منت پے کرنا ہے clear ہو گیا یہ پریمیم اکاؤنٹ بھی یہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرائن پرائن ممبرشپ ہے سمتنگ ایلس پرائن یہ ہوتا ہے کہ وہ سبسکرپشن اپنے مائک کانڈلی آف کر دیں تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس سمجھ لیں کہ انڈویجل سیلنگ پلان کی ایک ڈالر فی ہے پروفیشنل سیلنگ پلان کی فورٹی ڈالر فی ہے لیکن اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ انڈویجل سیلنگ پلان میں ایک ڈالر آپ کے ہر جو یونٹ سولڈ ہوگا اس کی اوپر ہے اگر کوئی چیز آپ کی پروڈک نہیں بکھتی تو آپ کو وہ چارج نہیں کیا جائے گا تب ہی چارج کیا جائے گا کہ جب آپ کا کوئی آئٹم بکھتا ہے نمبر ایک جی آتا ہے نا آپ سے سیلر سینٹرل میں آپ جب اکاؤنٹ اپنا منا رہے ہوں گے نا آپ کے پاس اپشن آتا ہے کہ آپ کون سا پلان سیلنگ پلان چوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو فورٹی ڈالر والا پروفیشنل سیلنگ پلان ہے اس میں آپ چاہے کوئی آئٹم لسٹ کریں یا نہ کریں اپنی جو ایمازون کی شاپ ہے اس کی اوپر کوئی چیز بکے یا نہ بکے آپ کے فورٹی ڈالر پرمان چارج ہوں گے اب اس میں سے ڈیفرنس کیا ہے ان میں ڈیفرنس ان میں ایک تو آپ نے فیسز کا دیکھ لیا سیلنگ پالیسز کا دیکھ لیا دوسرا جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنل سیلنگ پلان جس کی فی فورٹی ڈالر پرمان ہے اس میں آپ کو ایمازون کی اوپر ڈیفرنٹ پریولیجز مل رہی ہوتی ہیں جس طرح آپ کے پاس ایمازون سیلنگ سینٹرل کی اوپر ریپورٹس اور پرفارمس کے ٹیبز آتے ہیں اس طرح انڈویجل سیلنگ پلان پر آپ کو وہ ریپورٹس نہیں دے رہا ہوگا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایمازون کی اوپر انڈویجل اکاؤنٹ اگر ہے تو آپ برینڈ ریجسٹری نہیں کر سکتے پروفیشنل سیلنگ پلان کے تھوہ آپ برینڈ ریجسٹری کر سکتے تو اس سیلر کو اپنے وی ایز کو ایکسیس دینے کا وہ ہوتا ہے مطلب الیجیبال ہے کہ وہ ایک وی اے کو آپ کا کلائنٹ کو یو ایسے میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو سیلنگ کی وہ دے سکتا ہے اپنا ایکسیس دے سکتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ کی اور انڈویجل سیلنگ پلان میں آپ چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس نہیں دے سکتا ہے تو صرف کس کی سیناریو میں اس کو ہمیں جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہیے جو انڈویجل سیلر پلان ہے اگر تو آپ آپ جس فر پریکٹس پرپس آپ دے رہے ہیں پھر انڈویجل ڈیٹیلز پر بنا لیں ایک ایکسپلور کرنے کے لیے یہ جو سیلر سینٹرل کا انٹرفیس آ رہا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹھیک ہے اوکی اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے آٹھ ٹیپز ہیں جہاں پہ آپ کا سارا کچھ آ رہا ہے اب یہ ریپورٹس جو ہیں یہ آپ کی بزنس ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کوئی پروڈک لسٹ کی ہوئی ہے تو اس پروڈک کے کی بھی ساری ریپورٹس آ رہی ہوں گی پلس جو اس کی ویرییشنز ہوں گی ان کی بھی ریپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹس انہا سینٹس کہ وہ کتنے یونٹ سیل ہو رہے ہیں نئی سیل ہو رہے کیوں نہیں سیل ہو رہے ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی کمپین چلائی ہوئی ہے کوئی ڈسکاؤنٹ پروموشن چلائی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر تو اس کے اگینسٹ مجھے آوٹپوٹ کیا مل رہی ہے میری سیل کتنی آ رہی ہے ایڈوٹیزمنٹ کمپین جو آپ کی پی پی سی کمپینز ہوتی ہیں پی پر کلک کمپین ہوتی ہے اس کی ریپورٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے ہمارے ایڈ جو ایمازون کے اوپر چل رہا تھا ایڈز تو دیکھیں وہ نا اپنے ایمازون کے اوپر یہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں یہ پروڈکٹ کا پیج ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ سپانسرڈ آ رہا ہے ساتھ اس پروڈکٹ کے پیج کی اوپر ایک اور کمپنی جو وائ او ایس ایچ ای یو ایس بی کارچارجر پروڈکٹ سیم ہی ہیں لیکن انہوں نے ایڈ دیا ہوا اس پروڈکٹ کے پیج کی اوپر جتوجین کے ساتھ آپ کے پاس سپانسرڈ کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ سرچ ٹرم کے اگینس شو ہو رہی ہیں وہ کسی ایڈ بیس کمپنی کا حصہ ہے وہ ارگینکلی ایدر رینک نہیں ہوئی جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا لکھا کارچارجر اس سرچ کیوری کے اگینس جو ریزلٹ ہمارے پاس سامنے ڈسپلی ہو رہا ہے تو ان میں آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ پہلے تین نمبر پہ یہ سپانسرڈ ایڈ آ نظر آ رہا ہے یہ سپانسرڈ ایڈ نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو ایمازان چوائس والا جو ہے اس کے ساتھ کوئی سپانسرڈ ایڈ نہیں نظر آ رہا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کارچارجر کی سرچ کیوری کے اگینس یہ جو دو آپ پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ڈسپلی ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بڈ لگی ہوئی ہے یہ مطلب ایڈ چل رہا ہے ایک مارکیٹنگ کمپین چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں پی پی سی پی پر کلک وہ اس ایڈ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے وہ کیورڈ جو ہے اس کی اوپر بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ کی اوپر بھی ہو سکتی ہے اور یہ جس کے ساتھ سپانسرڈ ایڈ نہیں نظر آ رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کیورڈ کی اوپر آرگینکلی رینک ہے کہ جب بھی کوئی کارچارجر کی سرچ کیوری لکھے گا تو اس کے اگنس یہ پروڈکٹ شو ہوگی کیونکہ یہ دیکھیں کتنی لسٹنگ پرانی 32,000 کے قریب ریویوز ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے اور یہ جو 8000 اور even 68 ریویوز کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا یہ مطلب ہو گیا ہے کہ یہ جو لسٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر والی یہ نیو لسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے دیکھیں ریویوز کتنے کم ہیں لیکن کم ریویوز کے ساتھ بھی یہ بڑا مین ریلیٹڈ کی ورڈ ہے جو ہم نے ٹائپ کیا ہے کار چارجر ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ نہیں بھی ہے اور ریلیٹڈ کی ورڈ بھی ہے اس کے اگنس یہ پروڈکٹ کیوں سامنے آ رہی ہے اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اگریسیو کمپین چلائی ہوگی کہ جب بھی کوئی کار چارجر لکھے اس کے اگنس جی پوچھیں سر یہ انڈویجل سیلنگ پلان یہ نائٹی نائن سینٹ ہیں یہ سر ایک سیل پہ ہوں گے کہ اگر فرمزم پڑی یہ کار چارجر جو خریدتے ہیں کہ دو کار چارجر کوئنٹیٹی میں ڈال گئے دو کار چارجر ایک ایک یونٹ پہ اگر دو کار چارجر خرید رہے تو اس دو کار چارجر کے کمیشن ہوگا نہیں ایک نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ دو کار چارجر خرید رہے تو ان دو کار چارجر میں جتنے وہ پہ کر رہے ہیں اس میں ایچ یونٹ کے حساب سے وہ کھٹے گا ایمازان ٹھیک وہ چاہے وہ آئٹم بڑی ہے یا چھوٹی ہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتا باقی ان کی ہوتی ہے نی یہ کمیشن فی ہے ایمازان جو چارج کر رہے ٹھیک ہے باقی ہوتی ہے ان کی ریفرل فی ہوتی ہے فلفلمنٹ فی ہوتی ہے یہ والا آپ کا پروڈکٹ ہے اور یہ ایمازان کے پلیٹ فارم کیوں پر بک رہے ہیں اس کی ریفرل فی جو ہے وہ سیم ہی ہوگی وہ مطلب ڈیفرنس کے ہے ڈیفرنس اف پریولیجز کے ہے کہ جو آپ ایک پروفیشنل سیلنگ پلان ہے جس طرح اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک پروفیشنل سیلنگ پلان ہے اس میں کیا ہوگا کہ ایمازان آپ کو یہاں پہ یہ تمام رپورٹس دے رہا ہوگا جو آپ کے برینڈ کی اوپر ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہوگی ان کی کہ آپ کو کتنے کلکس ملے کتنے اپریشنز آئے آپ کے ایڈ کی ریچ کتنے لوگوں تک گئی اور ان میں سے کتنے لوگوں نے پائے کیا ٹھیک ہے یہ تمام رپورٹس لیکن یہ انڈویجل سیلنگ پلان میں آپ کے پاس یہ پریولیجز آپ کے پاس ہیلپ کے ساتھ سیٹنگز کا ایک آپشن آتا ہے سیٹنگز کے آپشن میں آپ جب جاتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی کلائنٹ اپنے وی اے کو ایکسیس دے سکتا ہے آپ کا کلائنٹ یو ایس اے اور پاکستانی آئی پی پہ بھی آپ ایکسیس لے سکتے ہیں سیٹنگز میں جا کے سر یوزر پرمیشن کا ایک ٹیب آئے گا وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو یوزر پرمیشن پہ آپ کو وہ دے دیں گے مطلب آپ کا لیٹس پوز یہ میں بیٹھا ہوں گا ہوں یو ایس اے میں سیٹنگز کو کلک کروں گا سیٹنگز کو کلک کرنے کے بعد نیچے میرے پاس ایک آپشن آتا ہے جیسے کہتے ہیں یوزر پرمیشن یوزر پرمیشن پہ میں جاؤں گا اور یوزر پرمیشن پہ جاگے پھر آگے ایک پیج اوپن ہوتا ہے جہاں پہ ایک نام کا آپشن آئے گا اور ایک ای میل کا آپشن آئے گا تو نام کی جگہ میں نے آپ کا نام لکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو اس اکاؤنٹ کو یوزر کرنے کی پرمیشن دے رہا ہوں نام کی جگہ آپ کا نام اور ای میل کی جگہ آپ کا ای میل یا جی میل آئی ڈی جو بھی ہوگا جی میل پہ یا ای میل پہ وہ انویٹیشن آ جائے گا اس انویٹیشن کے لنک کے تھرہو آپ میرے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے سر آپ نے جو پریبیئیس ہمیں سارے آپشن سمجھائے ہیں اس میں ایک چیز میں کنفیشن ہے ایک آپشن آ رہا ہے ایڈا پروڈکٹ اور ایک آ رہا ہے ایڈا پروڈکٹ بھائی اپلوڈز اور ساتھ میں لکھا آ رہا ہے ری سٹاک تو اس کو ذرا تھوڑا اس میں ڈیفرنس سمجھا دیں اس میں تھوڑی کنفیشن ہو رہی ہے کیا ری سٹاک ہوتی ہیں جو پروڈکٹ جی آپ ری سٹاک کے لیے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایڈا پروڈکٹ جب بھی آپ ایمازان کے اوپر سیلر سینٹل کے اوپر آپ یہاں سے کٹالاغ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ایڈا پروڈکٹ کا ایک آپشن آتا ہے اب آپ نے ایک پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے یہ وہ پروڈکٹ ہے جو آر ایڈی ایمازان پہ بک رہی ہے یا نہیں بک رہی ٹھیک ہے دو طرح کے سیچویشنز ہو سکتی ہیں اگر تو آپ نے آر ایڈی کوئی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ دوبارہ ایڈ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسی پروڈکٹ کا اے ایس ای ان لکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کوئی نیو پروڈکٹ کی آپشن مطلب آپ نیو پروڈکٹ لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایمازان کے اوپر نہیں ہیں تو اس کا آپ سے ایمازان یو پی سی کورڈ مانتا ہے اگر آپ یو ایس اے میں وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یو پی سی کورڈ ہوگا جو کہلاتا ہے یونیورسل پروڈکٹ کورڈ اور وہ آپ نے لینا ہے جی ایس ون سے ٹھیک ہے وہ ریکمینڈڈ ہے اگر آپ یوکے یا یورپ میں کسی ملک میں وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور نیو پروڈک اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے مانگی گا ای اے این یورپیان آرٹیکل نمبر آپ کریئیٹ آ نیو پروڈک لسٹنگ کے اوپر کلک کریں گے یو پی سی کورڈ اپلوڈ کریں گے پھر آپ کے پاس نیکس پیجز آنا شروع جاتے ہیں ان پیجز میں آپ کے پاس جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے یہ والی پروڈکٹ ہے اس کا میں ڈیٹیل پیج اپن کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ اس کی لسٹنگ آگئی ٹھیک ہے تو یہ لسٹنگ آپ اپنے اکاؤنٹ سے بیک اینڈ پہ کر رہے ہوں گے تب یہاں پیش ہوگی اس کا جو سیلر ہے وہ اپنے سیلر اکاؤنٹ یہ اپلوڈ کیا بولٹ پوائنٹ دسکرپشن یہ پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج ہے نیچے جا کے آپ دیکھئے گا کہ پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ پروڈکٹ کی ڈیمنشن کیا ہے اویلیبیلٹی کب ہوئی منفیکچر کون سا ہے اس این کون سا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ دے رہے ہوں گے اپنے اکاؤنٹ میں پروڈکٹ کی انفرمیشن میں جا کے میرے پروڈکٹ کی ڈیمنشن کیا ہیں ویٹ کیا ہے کوئی سیٹفکیشن ہے وہ اٹیچ کر دیں جو جو آپ سے امازان چیزیں مانگ رہا ہوگا وہ تمام آپ نے فل کرنی ہے کہ میری پروڈکٹ کس کیٹیگری کی ہے لیٹس پوز کار چارجر ہے تو آپ نے لکھتے نہیں کہ مطلب کار اسیسریز کی پروڈکٹ آ جائے گی یا کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کیٹیگری کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ لوگ کر سکتا ہے دیکھیں اس کا کلر کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے امازان آپ سے پوچھ رہا ہوگا کلیر ہو گیا آپ نے جس اپنی پروڈکٹ کا ڈیٹا ان کرنا ہے اور وہ کہ جو جو امازان آپ سے مائنیوٹ ڈیٹیل بھی پوچھ رہا ہو آپ نے اگر آپ تو یہ خود منفیکچر کر رہے ہیں کوئی پروڈکٹ تو اس کی ڈیٹیل سو ظاہری بات آپ کو پتاؤں گی اگر نہیں پتا ہے آپ کو آپ کا سپلائر یا منفیکچر کسی سے آؤٹسورس کر رہے ہیں چائنہ سے لیٹس پوز آؤٹسورس کر رہے ہیں آپ نے یہ تمام پروڈکٹ کی ڈیٹیل اپنے سپلائر سے لینی ہوں اور آپ کو پروائیڈ کریں گے اور ایمازان کی اوپر جب آپ اپنی لسٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے تمام ڈیٹیل اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل میں ایڈ کر لی اس کی ایک وجہ میں آپ یہ آپ ایسی کار چارجر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو کل مل جائے ٹھیک ہے اچھا جی آپ کوئی ایسا کار چارجر دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی برینڈ کا ہو اس کی پرائیس رینج یہ ہو یہ لیف سائٹ پہ دیکھیں کوئی ڈیلز والا ہو نی مائنیوڈ ڈیٹیل مائنیوڈ پڑکٹ آپ پٹ کریں گے اپنے سیلس سینٹرل کے طرح اگر کوئی یہاں سے فلٹر لگا کے بھی چیک کرتا تو آپ کی پڑکٹ اس کے سامنے شو ہو رہی ہوگی مطلب اگر کوئی لکھتا ہے جی کہ اپ ٹو فیفٹین پاؤنڈ تو وہ پڑکٹ آ رہی ہوگی برینڈ کی ہے تو جو برینڈ وہ ہوں گے وہ پڑکٹ آئیں گی جن کے برینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ پڑکٹ نہیں آئیں گی تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹیل میں اپنی پڑکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اور دوسرا سیلس سینٹرل پہ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ویجٹس ہیں یہ آپ خود ادھر اپنے منشن کر سکتے جو موسٹ امپورٹن چیزیں جس طرح میسیجز ہیں بائر کے تو بائر کے میسیجز آپ نے مطلب لیس تن ٹوئنٹی فور آرز ہوتے ہیں آپ ریپلائے کرنا ہوتا آپ کے پاس میسیجز کپشن یہ بھی آرہا یہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے سرا پیرو کے ساتھ بہت بلڈ سا ہے بلکل نہیں سمجھ تو یہ میسیجز کا آپ نظر آرہا ہے آپ یہاں پہ جا کے آپ میسیجز دیکھ سکتے ہیں آپ کے بائر کو میسیج نہیں آیا ہوگا آپ کے سٹور کے اوپر یہ آپ کو نظر آرہ ہے سامنے انٹرفیس یہ آپ کا پورا آفیس ہے فرق صرف یہ ہے کہ انڈویجل سیلنگ پلان میں آپ کے پاس کچھ پریولیجز نہیں ہوتی جس طرح ریپورٹس آپ نہیں دیکھ سکتے ہر پروڈٹ کے حوالے سے ریپورٹس آپ کو نظر آرہی ہوں گی آپ نے جو کمپین چلائی ہوں گی وہ ریپورٹس آپ میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ بھی کر سکتے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پرفارمنس میں آپ کو باہر میسجز نظر آرہے ہوں گے اگر کسی باہر کا میسج آتا ہے تو آپ کے پاس سامنے دسپلی ہو اس نے کرنا تو یہ یہاں پہ آ رہا ہو گا اور سیٹنگز کے آپ میں جا کے آپ کو کلائنٹ آپ کا دے سکے گا تب جب اس کے پاس پروفیشنل سیلنگ پلائن ہوگا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس اس طرح کے آپ شنگ آتے لسٹ مور پروڈٹس کے یہ وہ والے پروڈکٹس ہیں جو آپ بیچنے کے لیے اپروول کی ضرورت نہیں ہیں یہ نہیں گیٹیڈ کیٹیگری آپ کو اپروول چاہیے یہ دیکھیں تو اپلائی کا بٹن نظر آرہ ہوگا آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ٹھیک ہے مطلب سیٹن اپروول لینے پڑیں گے کوئی میڈیسن ہے کوئی بیٹری ریلیٹیڈ پروڈکٹس ہیں کوئی کیمینکل ریلیٹیڈ پروڈکٹس ہیں جو آپ ڈیریکٹل جا کے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی مارکٹ پلیس پہ جا کے نہیں بیچ سکتے لیکن آپ کو اپروول چاہیے ہوگا جو گیٹیڈ کیٹیگریز ہیں ان کو بیچنے آپ کو اپروو جیس سیل سینٹر ہے آپ کوئی آرڈر مینیج کرنے یہ آپ کا مینیج آرڈر کا آپ شن آرہ ہوگا آرڈر میں یہ یہ پہ جائیں آرڈر کو مینیج کرنے آپ مینیج آرڈر میں چلے جائیں آپ کے پاس آپ شن آرہی اسی طرح پرائسنگ کٹ ہے اگر آپ نے پرائس دس ڈالر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پورا کنٹرول ہے تمام بزنس کا سیر جی پلیز سیر یہ جو ایسن نمبر ملتا ہے امازون ہمیں لینا ہوتا ہے نہیں یہ آپ نے پہلے دینا ہوتا ہے اگر آپ کوئی نیو پرائس اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے جس ملک میں وہ پرائس بیچ رہے ہیں لائک اگر آپ ایس 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 پیٹی ہو ہے ایس پیٹنٹ اور ایس پیٹنٹ اور ایس میں جانا ہے اور آپ نے ایس پیٹنٹ کروا لینی ہے یہ دیکھیں نظر آرہا آپ کو یو ایس پیٹی ہو ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کی آرگنیزیشن ہے اس طرح ہمارے پاس ایس سی پی ہے یا کچھ اور تو یہ پہ مطلب اگر آپ یو ایس میں جائیں گے تو یو ایس پیٹی ایس ایک آرگنیزیشن آگی گورنمنٹ کی وہ وہاں پہ اپنا ٹریڈ مارک مطلب اس ملک میں اپنا ٹریڈ مارک ریجسٹر کروا رہے اپنی پرادک کے وارے سے پیٹنٹ ہیں یہاں پہ آپ پیٹنٹ چیک کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے جا کے پیٹنٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے اور نارملی اگر آپ یہ خود بھی ریجسٹر نہ بھی کروائیں تو کون کرتا ہے جی آپ پہ کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کر کے دیتے ہیں یہ تھوڑی سی سرویس ہوتی لائرز جی سر ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سر جب ہم ایزا وی اے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا تریڈ مارک ریجسٹریشن اس کو کرواکر دیں گا نہیں یہ بیسیکلی ریسپونسیبیلٹی اس کی ہے آپ کی آواز نہیں آرہی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریسپونسیبیلٹی بیسیکلی اس کی ہے سیلر کی ہے سیلر کی ریسپونسیبیلٹی سیلر کی ہے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سیلنگ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو پتا ہو دوسرا یہ ہے کہ ایزا وی اے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیلر آنے کے کہتا ہے جی میں نہیں کرواتا آپ اس کو ڈرابیکس بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ پرائیویٹ لیبل میک شور کریں جہاں پہ آپ اتنا انویسمنٹ لگائیں کہ اپنے پروڈٹ کی اوپر تو آپ یہ اپنی ڈاکومنٹیشن کے اوپر بھی انویسمنٹ لگائیں کال ایسا نہ ہو کہ آپ نے پروڈٹ لانچ کر دی اور وہ اچھی چل پڑی تو پتا چلے کہ آپ کے لسٹنگ کے اوپر چھیں اور ہائی جیکرز آنکے بیٹھ کے ہیں تو اگر آپ کا ٹریڈ مارک اور برینڈ ریجسٹری ہوگی تو یو کین کیک آؤٹ دوس جو پیگی بیکرز ہوتے ہیں یا ہائی جیکرز ہیں اپنی لسٹنگ سے مطلب آپ ایک برینڈ کی طرف جا رہے ہیں آپ نے پلارٹ اپنے نام پہ آپ نے پلارٹ خرید لیا تو میک شور کریں کہ فوراں اس پلارٹ کی جو ہے ریجسٹریشن ہے وہ کروا لیں اور جہاں پہ ہم بیس سزار ڈالر جو ہے وہ اپنی پرائیوٹ لیبل کی بزنس پہ لگانے کے لیے تیار ہے تو دو سو ڈالر جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگا لیں تاں کے بعد میں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو لیکن تو سر اس میں پھر وہ ڈاکومنٹس آپ سے پھر مانگتے ہیں فور ریجسٹریشن جی مانگتے ہیں بلکل مانگتے ہیں وہ آپ سے کم یہ ایمازون کی تو ایک سرٹن فی ہے اس میں تھوڑی بہت چینجز آتی رہتی ہیں ڈالر کے اس میں کیا کرتے ہیں جو ریٹس ہوتے ہیں اور ایپی ایکسنیرٹر پروگرام کے اگر تیارت جائیں تو اس میں چیک کر لیں کہ آج کل ان کی کیا ہے ابھی لیٹس جو ہے نا وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر آ رہی ہے سلو ہو جاتی ہے شاید آپ کا مائک دور ہے بیچ میں یہ تھوڑا بہت آجاتا مائک دور ہے مائک دور ہے مائک دور ہے برینڈ ریجسٹری برینڈ ریجسٹری اور برینڈ اچھا یہ ایک اور چیز بھی بتاؤ جہاں پہ آپ کو ٹریڈ مارک ریجسٹری اور برینڈ ریجسٹری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈٹ کے ساتھ کوئی آکے میٹو نہیں کر سکتا میٹو سمجھتے مطلب آپ کی لسٹنگ کو ہائی جیک نہیں کر نمبر نمبر فیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی برینڈ ریجسٹری ہے مطلب پریویلیجز ہیں وہ پریویلیجز کیا ہیں کہ یہ آپ کو جو اینکر کا ایک برینڈ نظر آرہا کار چارجر کا آپ یہ دیکھیں تو یہ ان کا مائن لسٹنگ کا پیج ہے مطلب مائن امیج ہے تو مائن امیج کے بارے میں بھی آپ تھوڑا آئیڈیا رکھ لیں کہ مائن امیج کے اوپر آپ کا وائیڈ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں آنا لکھا ہو صرف product اور product کا brand name product کے اوپر لکھا ہو تو وہ آسکتا ہے یہ آپ کے product کا main image آگ ہے اب یہ باقی دیکھیں تو یہ جو images آپ کو نظر آرہے ہیں بگرافیک images ای بی سی کانٹینٹ بھی بول جاتا ہے انہینس کانٹینٹ ٹھیک ہے جی یہ آپ تب اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ والا کانٹینٹ کہ جب آپ کے پاس brand registry ہوگی سمجھ آگیا یہ ویڈیو بھی آپ اپلوڈ کر سکیں گے سمجھ سمجھ جائے جی clear ہے یہ جو ویڈیو ہے نا اپنی پرادر کی ویڈیو تب اپلوڈ کر سکتے ہوگی ٹھیک ہے میر سب امازون کی تمام privileges جو ہیں وہ لینے کے لیے brand register کروانا ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں private label ہے جی 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 دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے یہ بظاہر ہمیں لگے کہ یہ ویڈیو ہے لیکن یہ چیزیں تبدیلی لاتی ہیں لیپ ٹاپس پہ دیکھ رہے ہیں نارمالی آپ شاپنگ کان سے کر رہے ہوتا سر آپ کے آواز پھر موبائل سے موبائل سے موبائل سے موبائل موبائل سے اگر کوئی آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی ایڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ موبائل فون سے دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کا کانٹنٹ آپ کو ہیلپ کیا کرتا ہے یہ بیسیکلی ایمازان ہے اس کی اوپر آپ کی پروڈکس بعد میں بھکتی ہیں پہلے آپ کے امیجز بھک رہے ہیں یہ امیجز بھک رہے ہیں اور اس کے بعد وہ امیجز کی اوپر بھک رہے ہیں یہ اس ہے ای کامرس ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کسٹمر کے پاس پہنچے گی جب اس کے گھر پر ڈیلیور ہوگی لیکن وہ بھائے کرنے یا نہ کرنے کے ڈیسیجن یہاں سے لے رہا آپ کے امیجز کو دیکھ کے آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے اور نارملی اب تو لوگ یہ پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں گے بس ٹھیک ہے بس یہ آپ نے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے پورے جس میں یہ رمضان بھی ہے تو اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے سب لوگوں کے پاس آپ کو سیکھنے کے لیے کام کرنے کے لیے کس طرح آگے لے چلیں گے کیا کام کریں گے نہیں کریں گے ڈیورٹ ہو جائیں گے اگر کام کریں گے تو پھر آپ یہ ہی کام کریں گے یہ میں آپ بتا دوں فیوچر سارا اس ہی میں آپ کا ہر چیز ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے ای کام رس کی طرف جا رہی ہے تو کیوں نہ آج ایک رمضان کی ابتداد بھی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہو سکتے آن امپلائیڈ ہوں ہو سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یہ جو سارا کچھ آج اس سٹیج پہ ہیں آپ کے یہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل ہے اس کو آپ آگے کس طرح دائیورڈ کرنا چاہتے ہیں کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے کنسسٹنٹ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ آج یہ رمضان ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا تو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے رمضان کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ زندگی میں کافی زیادہ پروگریس ہو چکی اور ہو سکتی ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹھیک ہے تو جو کر رہے ہیں ارننگ ان کے پاس بھی وہی چووویس گھنٹی ہیں جو آپ کے پاس کس طرح مطلب پروڈکٹیو بنانا ہے کس طرح پرافٹیبل بنانا ہے تو سب سے قیمتی چیز نہ آپ کا کیریئر ہے نہ کتنے پیسے کماتے اصل جو ویلتھ ہے وہ آپ کا ٹائم ہے اور ایک ٹائم آئے گا یقین مانی خاص سکلز کے حوالے سے کہ آپ کے پاس کام آئے گا بہت کام آئے گا اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میں منجز کس طرح کروں تو اگر یہاں سے آپ ٹائم منجز جو آج کا ٹائم چلا گیا یہ کل واپس نہیں آئے گیا سب سے قیمتی چیز ہمارا ٹائم ہی ہے اور اس ٹائم کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک انسان آٹھ سے ہمارے پاس پاکستان میں اس لی لوگوں نے بنائی ہوتی ہے ایک تو پرپس یہ ہوتا ہے کہ ایک ارننگ ہوتی ہے ٹریننگ کمپنیز میں آپ کو بتاؤ کرونا روپیہ صرف ٹریننگ کے نام سے ہر دو ماہ کے بعد کمار ہوتا ہے آپ ایک فری آپشن ملی ہوئی ہے ایک منٹورشپ ملی ہوئی ہے صرف سیشن تک نہیں سیشن کے بعد جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ان لوگوں کے ساتھ رابط ہیں جو پریویس سٹورنٹ ہیں ان کے ساتھ تو یہ نہیں کہ جیسے ہی کورس کر کے ختم ہوں گے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے اور کنسسٹنٹ مطلب گرو کر سکتے میرے جیسا لیزی آدمی اگر گرو کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس تو سٹوریز ایسی ایسی ہیں کہ ایسے لوگوں کی سٹوریز بھی ہیں جو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں تھے لیکن کنسسٹنٹ تھے لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ میں آج تک لرن کر لوں ہم آج تک نئی سے نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں یا ای کامرس کے ورلڈ میں آپ کو اپنے ساتھ کمپیٹیشن ہے اپنے ساتھ کمپیٹیشن ہے خود سے جو آج کام آج تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں کال اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں سیم اسی طرح کہ اگر ایک بندہ بہت ہیوی ہو یا بہت پتلا ہو اور وہ چاہے کہ میں اپنی بارڈی شاڈی بناوں کوئی میں اپنا ویٹ بعد اس کو ریزیلٹ خود بخود فیل ہونا شروع ہو جائے سیم لائک آپ کے ساتھ بھی اس طرح آپ کو ہر طرح کا ڈیٹا ملے گا میں پروائیڈ کروں گا آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کنسسٹنٹلی آپ یہ کام کریں گے ترسٹ می یو گیٹ سکسس ٹھیک ہے اور یہ اکاؤنٹ نہیں ہے انویسمنٹ نہیں ہے آپ کو صرف ایک چیز چاہیے کہ میں نے اپنے سکلز کو کس طرح پالش کرنا ہے اور وہ تب کریں گے جب آپ کام کریں گے جب آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی آپ گاڑی میں بیٹھ کے ماریں گے بند ملین بلکہ نہیں 2.5 ملین 25 لاکھ سے بھی زیادہ صرف یو ایسے میں تھرڈ پارٹی سیلر مطلب جس بندے کا یہ سٹور ہے جو بندہ ایمازون کے اوپر پرائیویٹ لیبل کر رہے ہول سل کر رہے گراپ شپنگ کر رہے آپ میں سے جتنے لوگ ایکسپرٹ لیول کل آپ اس کو سکیل تب کر سکیں گے اچھی طرح کہ جب آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی ٹھیک ہے ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک لوگ ساتھ مل رہے ہوتے ہیں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام کرنے کا دل نہیں ہوگا ٹیم والا آپ کو پش کر گا تو دوسرے دوست جب آپ کو پش کر رہے ہوتے ہیں آپ کا نہیں بھی دل کر رہا تب بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ہر بندے کو ایک بھی یہ تو چاہیئے ہر سیلر کو اور گوروں کو تو ایک سے زیادہ بھی چاہیئے ہوتا کلیر ہو گیا جی تو یہ کوئی سوہنے خواب نہیں ہے یا میں آپ باتوں سے صرف موٹیویٹ نہیں کر رہا میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہمارے سامنے ایسی سکسس سٹوریز بھی ہیں جو تین تین بچوں کی مائیں وہ جاب بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں سکسس اوور نائٹ مل گئی نہیں انہوں نے دیکھیں ففٹی پرسنٹ کہتے سکس تب سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کر کیا ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر ڈائیورٹ ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ آنا ہے تو ففٹی پرسنٹ آپ ایک پاس پہ آجاتے ہیں اب آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا اب آپ نے اس میں سے ایکسیلنس مینٹین کرنی ہے آپ نے اس میں ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اور وہ چیز آپ کی پرسنلیٹی کو کلیر ہوگئے جی کلیر ہوگئے سب 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 اپ کسیلنس مائک آن میوٹ کیا سب ایک سب 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 جو آپ نے بتایا برینڈ ریجسٹری میں دو سو پچاس سے چار سو ڈالر تک ایمازان لیتا ہے پر پروڈکت کی فیس برینڈ 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 کی ریجسٹری کی ایک ٹائم کی فی ہوتی بس سب ایک ٹائم کی سب سب اس میں یہ سوال یہ ہے کہ اگر اینکر کا ایک کار چارجر ہے اور ریجسٹری ہوگی کہ بس اینکر کے اندر یہ سارے آرہے ہیں نہیں یہ اینکر کے برینڈ کے اندر آرہے ہیں یہ دیکھیں اینکر آرہے ہیں یہ اینکر برینڈ ریجسٹر ہے امازون کی سمجھا گئے ہیں ان ساروں کی ایک فیس ہوگی یہ برینڈ ریجسٹری کی ایک فیس ہے بس باقی جو ان کی فلفلمنٹ فیلد یہ جو سٹوریج فی ہوتی امازون کی اوپر کسی بھی پروڈٹ کی ٹھیک ہے وہ پروڈٹ اسی طرح جو فلفلمنٹ فی ہے وہ بھی پروڈٹ کے ویٹ اور ڈیمینشن کے حساب سے اگر یہ پاور بینک جو ہے وہ امازون پک پیک کر رہے ہے تو اس کی جو فلفلمنٹ فی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اگر اسی کی جگہ آپ اگر ایک سوفا سیت سیم اسی طرح سوفا سیت کی جو سٹورج فی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہ پروڈک تو پروڈک ڈیپینڈ کر رہا ہوتا اور وہ آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ٹائم پڑھ ہے جی ٹری مانس کے بعد ریوائی ہوتے ہیں چارج رینڈم لی ہم آپ کہتے ہیں تین مہین تک اس کی جو سٹورج فی ہے جی وہ سٹورج فی دو ڈالر ہو سکتی ہے نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جنوری سے لے کے ہر سال کے چار کورٹر ہوتے ہیں جنوری فیبرری مارچ فرسٹ کورٹر سر اپریل میج جون سیکنڈ اور جلائی اگست سپمر تھرڈ اور فورتھ کورٹر سٹارٹ اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ جو آخری کورٹر ہوتا ہے اس میں سٹورج فیسز اور بارجی فلفلمنٹ فیسز ہوتی ہیں یہ دبل ہو جاتی سمجھ کیوں فور ہوتا ہے اور سیل والا پیریڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس پندرہ رمضان کے بعد آپ کے پاس کیسا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ ہر پاکستان کے شہر گلی محلے پہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں آج بھی شاپنگ ہر بندہ خرید رہے تو ہمارا سیل کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ پیک ٹائم کب آتا ہے اس کنٹری کا مارکٹ پلیس کا کہ جب ان کے مطلب نیو یئر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری ڈیلز آ رہی ہوں گی ایمازون کے پر ڈیلز آ رہی ہوں گی اور وہ ڈیلز جہاں پہ آپ کو سائیڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی جس طرح یہ ٹوڈی ڈیل نظر آ رہا رہا یہ آج کی یہ اس طرح کی آ رہی ہوں گی ڈیل جہاں پہ بلیک فرائی یہ بھی فاصلے کے حساب سے کم زیادہ ہوٹی نہیں نہیں فاصلہ کوئی وہ میٹر نہیں کر رہا تو وہ پھر ان کا اپنا انٹیگریٹیڈ سسٹم ہوتا ہے لیٹس پوس بھی آپ کا جو کسٹین ہے نا یہ بڑا ٹیکنیکل بھی ہے اور اس کو تھوڑا سس سمجھ لیں اچھا ابھی یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک میپ آ رہا ہے اچھا یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ ڈیفرن سٹیٹس ہیں یہ واشنگٹن آ گیا یہ اورلینڈو آ گیا اچھا یہ فلوریڈا یہ دیکھیں اب فلوریڈا سے یہ تو کم اس کم ان کی اندر فلائٹ کا بھی جو ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر ایک بندہ ہماری جو پرڈکٹ ہے جی وہ ہے اور ہمارا آجاتا ہے وہ آجاتا ہے جی یہ یہ پرشنگٹ ٹھیک ہے اب بدن ٹیکسز ہو تو یہ ان کا اپنا ہوگا کہ مطلب ہمارا جو لسٹنگ ہے یا ہماری جو پرڈکٹ ہے جب ہم نے اب یہ ان کا ویہ راؤس یہاں پہ کلوریڈو میں بھی ہو سکتا اوہائیو میں بھی ہو سکتا فلوریڈا میں بھی ہو سکتا ٹیکسز میں بھی ہو سکتا ہم نے تو کسی ایک ویہ راؤس میں بھیجنا ہے امریک ہوتا ہے کہ وہ مطلب شفل کرتے ہیں ہم نے ہنڈرڈ یونٹس بھیجے اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ یونٹس پرڈکٹ کے ہیں ٹیکسز میں لیکن اس کو آرڈلز آرہے ہیں یہاں سے واشنگٹن سے بھی آرہے ہیں تو وہ واشنگٹن کے نزدیک جو ان کا ویہ راؤس ہوگا وہاں پہ بھی ہمارے کچھ جو یونٹس ہیں وہاں پہ رکھ دیں گے وہ اپنا کام ہے انہوں نے کسی بھی ویہ راؤس پہ چیزیں دیکھ دیں گے تو یہ خود چلیں یہ پروفیشنل اور انڈویجل میں تو کوئی ایشو نہیں رہا نا نا اچھا اور پریکٹس کے لیے آپ انڈویجل سیلنگ پلائنگ کے اکاؤنٹ بھی بنوا سکتے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ریلیٹیوز ہوں گے دوست وغیرہ ہوں گے دبائی سہودیہ میں ٹھیک ہے ان سے بنوا لیں انڈویجل اور وی پی ایس کے سروں اس کو بس آپ نے ایکسپلور کرنا آپ کو بعد میں میں اپنے اکاؤنٹ سے بتا دوں گا کہ ہم کس طرح لسٹنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن تھوڑا سر میں ایک ہوتا ہے جن کیوں پر پرڈکٹس ڈسپلی ہو رہی ہوں گی وہ ہم نہیں بتا سکتے لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہر چیز میں آپ دراز کا سیلر اکاؤنٹ ہے ہر چیز میں آپ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے سر ان کے فارمیشن لے کر ہم یہاں سے بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سمجھ نہیں اکاؤنٹ بنانے میں اگر وہ چیزیں ہم ان سے لے لیں تو یہاں پر بنا سکتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے اوپر ٹھیک ہے لیکن وہ کیسے بنائیں گے آپ کہ آپ نے وی پی ایس کے تھو نا ان کی آئی پی کو کرنا پاکستانی آئی پی سے نہیں بنے گا سر یہ وی پی ایس وی پی این اور پاکستانی ایس دیکھیں وی پی این سے کہا جاتا یوز کر رہا ہوں تو میری پاس وہ تھوڑا پاکستانی آئی پی آ رہی ہوگی نا سر اگر سعودیہ میں کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک مطلب جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہو رہی ہے وی پی این وی پی ایس کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک شیلڈ کا کردار ادا کرتی جب آپ وی پی ایس کے تھوڑ کسی کو سرچ کر رہے ہیں تو ایمازون کے پاس آپ پاکستان میں بیٹھ کے وہ سارا آکاؤنٹ مینج کر رہے ہوں گے ایمازون کے پاس جاری ہوگی وہ جاری ہوگی دوبئی کی جاری ہوگی سعودیہ کی جاری ہوگی یوکی اسی کنٹری کی آئی پی جاری ہوگی ٹھیک ہے اگر پاکستان سے کریں گے وہ تو مطلب ایک سسٹم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے نا کہ پاکستان میں تو پاکستان میں امازون کیا ہوگا پاکستان تو ان لیسٹڈ کنٹریز میں نہیں پھر یہ کون رائی صاحب یہاں سے یہ کر رہے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سسٹم میں انٹرفیر کر رہے ہیں تو اس لی ری پی ایس تھوڑا سیف ٹھیک ہوگی جی سرسل اچھے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے پاس صحیح ہے کہ آپ یہ سارا کس طرح کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کہہ جی once you choose a plan you will have to read a seller agreement and sign it print out this agreement before you go any further this will help you iron your issues ٹھیک ہے next window میں کہ you will need to fill in some important information like your credit card ٹھیک ہے details billing address seller name اس کیا کیا ہے individual یا professional میں سے جو آپ کو لگے گا آپ نے choose کرنا وہ کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو account کی details ہوں گی نا اگر آپ کے دوست سامبائر وہ بنا رہے ہیں تو ان کا credit card number چاہیے ہوگا ڈیٹیل یا ان کی bank statement جو بھی ہوگا billing address billing address کیا مطلب کہ آپ کا گھر کا address دے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ کوئی commercial plaza میں کوئی office ہو تو تو بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے گھر کا address بھی دے سکتے ہیں اچھا billing address وہ گیا پھر اس کے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو ایک pin دیا جائے گا آپ کو phone call کے اوپر یہ text کے through اس کیا کرنا ہوگا information دینی ہوگی text number دی نا ہوگا اگر US میں EIN number دے سکتے ہیں کوئی دبائی سعودیہ میں وہ اپنا ادھر کا local text ID ہے وہ دے گا اور اس کے بعد کہ جی registration procedure آپ نہ دے دیا آپ registration procedure complete ہوگی دیر ہوگیا بن گیا سوٹ 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 مجھے اگر آپ دو منٹ کا ٹائم دے میں ایک منٹ آف جی سوٹ پلیس آپ کانڈی یاد رکھے جس ٹو منٹ پلیس جی ٹھیک موسیقی 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 میرا خیال ہے سر دو میریٹ بریک ہے میریٹ بریک ہے میریٹ بریک ہے آپ کے مجیٹ بریک ہے جی اسلام علیکم آواز آرہی ہے سب کو سر آرہ ابھی ابھی پوچھیں جی کوئیسن پوچھیں ابھی وہ جو کوئیسن تھا جی سر میرا کوششن تھا کہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ سیلر اکاؤنٹ رجیسٹر کرواتے ہیں تو دیفینیٹلی پاکستان ریسٹرٹڈ کمپنیز میں سے ہے تو پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن کوئی یوٹیلیٹی بیل کچھ بھی ہم وہاں پہ نہیں کوٹ کر سکتے نا اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جس آپ کو انفرمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کال زندگی میں کوئی اس طرح کی سیچویشن ہو تو آپ کو آئیڈیا تو ہو نارملی ایزا ویہ آپ کے پاس اکاؤنٹ بنے ہوئے آئیں گے وہ نئے اکاؤنٹ سر میں بزنس پرسپیکٹیف میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم کبھی اپنا بزنس انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے جو وہ یوز کریں گی اگر ایزا سیلر آپ نے بزنس کرنا ہے اور اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو آپ کو اس آپ ورچول اکاؤنٹ بھی بنا سکتے لیکن ورچول اکاؤنٹ کا میں کبھی رکمنٹ نہیں کرتا بزنس مین کو کیونکہ وہ آپ کے سر پہ لٹکتی تلوارا ہے جانوین ڈیٹیلز نہیں ہوتی ٹھیک ہے گو کے لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر یوکے میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں لوگ ہیں یا ادھر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو ان کی ڈیٹیلز یوز کریں جو آپ کی جانوین ہوں گی ٹھیک ہے ادھر کی کوئی نیشنل ہے یا جیسے بھی جیسے میں میرے پاس یوکے کا کاؤنٹ ہے تو وہ میرے بھائی کی ڈیٹیل پہ ٹھیک ہے میرے بھائی نیشنل ہیں ابھی میرے پاس یو ایس اے کی میں نے کمپنی ریجسٹر کروائی تو وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ ہوتے ہیں یو ایس اے میں انہی کی ڈیٹیلز ہیں ساری اب وہ پارٹنرشپ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ایکسس میں یہاں سے کرتا ہوں تمہ جا رہا ہے آپ کو لیکن ڈیٹیلز ان کی ہوں جو جانوین ڈیٹیلز ہیں ساری پرچیز بھی ہو جاتے ہیں آن لائن ہاں پرچیز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ڈیٹیلز ساری ان کی ہوں گی نا اب وہاں پہ جو آپ نے آپ کے ایکاؤنٹ کے اوپر جو پیسے آ رہے ہوں گے جو ایمازون ان کے پاس آپ کا ایکاؤنٹ ہوگا وہ انہی کا ہوگا جن کی ڈیٹیلز ہیں جن کا ایکاؤنٹ ہے سب سے بہتر تو یہ رہتا ہے کہ ایکاؤنٹ بھی لوگ پیسے بھی لوگ کام تم نے کرنا بتاؤ کیا کریں اس لیے ابھی میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے آپ کو جسٹ انفرمیشن کے لیے میں بتا رہا ہوں سکیلز کی طرف آپ آئیں جو بہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اوپرسیز پاکستانیز بھی ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سو دے نیڈ پیپل ٹو ہینڈل دیئر اکاؤنٹس ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے نا اور وہ تو سیو ہیں سب کچھ ہونی کے پاس ہے اس لیے جو پارٹنشپس ہوتی ہیں وہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں یا آپ کے اپنے کوئی ریلیٹیس میں یہ بھی بتا ہوں کہ آپ کے چاچو مامو آپ کہتا ہوں کہ آپ لوگ گورے کلائنٹس کو ہنٹ کرنے کی کوشش کریں پاکستانی کلائنٹس آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں زیادہ تر چسکے باز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر وہ مطلب کسی پارٹنشپ میں آپ کے ساتھ آئیں گے بھی تو ان کا دل یہ ہوگا کہ یار ان سے ان کی بس ان کا خون چوس لو ان کی بس جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں جی ابھی ٹھیک ہے جی سر ابھی ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی سیلر پروفائل بنا لی تو آپ نے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ پرائیوٹ لیبل کے وی اے کا گوز جو پرائیوٹ لیبل بزنس مارڈل کا ایک پروسیجر ہے نا اس بزنس مارڈل کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تو پرائیوٹ لیبل بزنس مارڈل میں ہم پروڈکٹس نہیں بیچ رہے بلکہ ہم اپنا برینڈ بیلڈ کرنے کی طرف سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کی سیلر پروفائل کے حوالے سے تو یہ ساری آپ کو بتا دوں مطلب جب آپ کا سیلر ایک پروفائل بن جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ کی پروفائل بھی ضرور کرنے پروفائل نے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے ایک برینڈ ہے اینکر کی مثال لے لیتے ہیں یہ اینکر کھاں پہ یہ سیل ہو رہا ہے ایمازون کے اوپر ایمازون ٹھیک ہے تو ایمازون کے اوپر اس کا سٹور ہے اینکر سٹور کے نام سے اب اس اینکر سٹور میں آپ کو ڈیفرنٹ پروڈکٹس نظر آئیں گی لیکن آپ اگر غور کریں تو زیادہ سار وہی پروڈکٹس ہوں گی جو ایک نیش کے حساب سے ہیں جس طرح کار چارجرز ہیں تو پاور بینک ریلیٹڈ ہیں چارجرز ہیں وائرلیس چارجرز کیبل پرائیوٹ لیبل بزنس مارڈل میں تمام آپ دیکھیں تو موبائل گیجٹس اور اسیسریز ہی ہیں نا اس کے اوپر اچھا اب یہاں پہ ان کا برینڈ یا سٹور تو کس پہ ہے جی ایمازون کی اوپر ہے لیکن اگر آپ اور کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو ان کی اور بھی یہ دیکھیں اب اینکر کا ایسا ہی پیج جس طرح انہوں نے ایمازون کی اوپر بنایا ہوا ہے سیم ایسا ہی پیج انہوں نے فیس بک کی اوپر بھی دیا ہوا ہے تویٹر کی اوپر بھی ہے اور پنٹرسٹ کی اوپر بھی ہے کیوں ہے اس لیے کہ آپ آن لائن ورلڈ میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں تو آن لائن ورلڈ کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر آپ کی جتنی پریزنس اچھی ہوگی آپ کون سا ایسا پاکستانی یا لوکل انٹرنیشنل برینڈ ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے ان چیزوں پہ مطلب سوشل میڈیا کی ہے کہ نہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو مطلب آپ کا جو سٹور ہے جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کہاں پہ بک رہی ہے وہ کسی مال کے اندر کسی فیزیکل شاپ میں تو نہیں ہے نا آن لائن شاپ میں وہاں پہ اگر آپ کی برینڈ کی موجودگی ہوتی ہے تو آپ کی برینڈ اویرنس زیادہ ہوگی لائک آپ کا انکر کا کوئی پیج یہاں پہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اس کا ذرا فیس بک پیج تو دیکھو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا ایس چیز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ایمازون کی اوپر چیز بیچ رہے ہیں آپ یہاں پہ ایمازون کے اس کے اندر کوئی آیا لیٹس پوز آپ کے سرچ انجن میں آکے اس نے کیا لکھا ہے جی کار چارجر لکھا تو اس کے پاس ہمیں اس طرح کے جو کار چارجر وہ ڈسپلی ہو رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی اوپر بھی کوئی آ سکتا ہے آپ کے فیس بک پیج کی اوپر بھی کوئی دیکھتا ہے جی آنکر کا چارجر ہے جو کسٹمر وہاں پہ جس طرح آپ کے پاس اکثر فیس بک کے اوپر آپ کی فیڈ کی اوپر بھی ڈیفرنٹ ایڈز آ رہے ہوتا ہے اگر آپ ان کے اوپر کلک کریں تو دے دیا ہوگا لنک کو کوئی مند آپ کے اینکر کے فیس بک کے پیج سے اگر وہ کلک کرتا ہے تو وہ ڈیریکلی یہاں پہ لینڈ کر جائے گا اینکر کے پرادک پیج سے لینڈ کر جائے گا اور وہ پرادک پیج کہاں پہ ہے ایمازان کے اوپر سیم اسی طرح آپ دراز کے اوپر کچھ چیز سیل کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا فیس بک پیج بھی بنایا ہوگا اب فیس بک پیج کی اوپر سے اگر کوئی آرڈینس یا کوئی کسٹمر رہتا ہے تو آپ نے اس کو دراز کا لنک دے دیا تو اس نے بیسیگلی لنک کو کلک کیا آپ کے فیس بک پیج سے لیکن وہ لینڈ کہاں پہ کیا دراز کی اوپر جہاں پہ آپ کی پرادک لسٹ ہے ٹھیک ہے تو جو ایکسٹرنل ٹریفک آ رہی ہوتی ہے فیس بک سے ایک بندہ باہر آیا دراز کی اوپر اور آکے وہاں سے اس نے وہ چیز بائے کی یا ایمازون کی اوپر آیا ہے اور وہاں سے اس نے کوئی چیز بائے کی تو یہ اس نے ایکسٹرنل ٹریفک جو آپ یہاں پہ ایمازون کی اوپر ایک تو وہ میمبر ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو ایمازون کی اوپر سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انٹرنل ٹریفک ہے جو ایمازون کے سرچ انجن پہ یہاں پہ کوئی بندہ آکے لکھ دیتا ہے جی کار چارجر تو کار چارجر تو اس کے سامنے شور تو وارٹر بارٹل لکھتا ہے تو اس کے سامنے وارٹر بارٹل جو ہے وہ شو ہو رہی ہوں گی تو دس اس انٹرنل ٹریفک لیکن اگر کوئی فیس بک سے کسی ویب سائٹ سے آ رہا ہے کوئی بائر یا کوئی ٹریفک آ رہی ہے ٹریفک مینز کسٹمرز بائرز ٹھیک ہے تو وہ ایکسٹرنل ٹریفک اور وہ ایکسٹرنل ٹریفک بھی ایمازون اپنے جن پرڈکس کی اوپر یا جن پیجز کی اوپر باہر سے ایمازون کی انٹرنل ٹریفک نہیں باہر سے کوئی بائرز آ رہے ہوتے ہیں تو ان پرڈکس کو بھی ایمازون جلدی رہنگ کرتا ہے کلیر ہو گیا جب ہمیں بیلڈ کر رہے ہیں تو جسے سرویس بارٹ کو دیکھ لیں ان کا ایڈ اپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی فیزیکل شاپس بھی ہے ہر سٹی میں ایسا ہی ہے ان کی آپ آن لائن شاپ بھی دیکھ لیں گے اچھا اس کے بعد آپ ان کے ایڈز دیکھ رہے ہوں گے بل بورڈز کے اوپر بھی ٹی وی کے اوپر بھی اپنی جو ٹریفک ہے اپنی جو آڈینس ہے اس تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ریچ بڑھیں کلیر ہو گیا چیز ہے کلیر بورڈ تو نہیں ہو رہے آپ لوگ نہیں سر ٹوپک تھوڑا ٹرکی ہے نہیں نہیں ٹرکی نہیں ہے بڑا سمپل ہے یہ تو بڑی بیسک چیزیں یہ اس کو سر گو تھو کریں گے نا تو پھر چیزیں اور دیتا کلیر ہو جائیں گی تھوڑا سمپلے آپ کو دراز پہ آپ نے اگر اکاؤنٹ بنانا ہو تو کیا چیزیں دینی ہیں آپ نے اپنا بلنگ اڈریس دینے اکاؤنٹ نمبر دینے جس بینک کا ہوگا چیک بک چیک بک کی پکچر اکاؤنٹ ہی ہو گیا نا آپ کا بینک اکاؤنٹ دے رہی ہیں اس کے بعد آپ اپنا بلنگ اڈریس کوئی یوٹیلیٹی بل دے رہے ہیں یا اپنا گھر کا اڈریس دے رہے ہیں سر میرا کوششن تھوڑا سا ایمازون ایفیلیشن سے ریلیٹڈ تھا آپ ٹاپک کو کور کر لیں پھر میں آئین میں آپ سے پوچھوں جی پوچھیں جی پوچھ لیں ابھی پوچھ لیں سر یہ جو ایمازون ایفیلیشن ہوتی ہے یہ بھی جو کرننگ سورس ہے نا مطلب یہاں سے آپ اچھا خاصہ ان کر سکتے ہیں تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو پروڈک کے نیچے ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ہم یہاں سے لنک لیتے ہیں نا اور جہاں پھی ہم نے اس کے مارکرٹنگ کرنی ہوتی ہیں اس لنک کے تھوڑھ کرتے ہیں تو سب پروڈک کے جو لنک ہوتے ہیں وہ اللاؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو ہے جب ہم ایفلیٹ کر لیتے ہیں ایمازون کے ساتھ تو ہم کوئی سے بھی پروڈک جو ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ اس کی پبلی سٹی کر سکتے ہیں اللاؤڈ ہوتا ہے نا کابی رائٹس کا تو نہیں کوئی ایشو ہوتا ہے دیکھیں کابی رائٹس کے ایشو یہ ہے کہ اگر لیٹس پوز یہ والی پروڈکٹ ہے نا تو ہماری بھی اگر ایسی پروڈکٹ ہے تو ہم نے نہ تو ان کی یہ جو پکچرز ہیں یہ کابی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کانٹینٹ کابی کر سکتے ہیں ہم نے اس کانٹینٹ سے مدد لے سکتے ہیں اور وہ کانٹینٹ ہم نے اپنی ورڈنگ میں اپنی پروڈکٹ کا دینا ہوگی سر میرا تھا اس طرح ہے کہ یہ کانٹینٹ آپ نے لسٹنگ کو کابی نہیں کر سکتے ہیں اس کا کانٹینٹ کو کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ ایفیلیٹ کی بات کر رہی ہیں اگر کیونکہ آپ ایفیلیٹ پارٹنر ہوں گے تو بیسیکلی آپ ان کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو ان کی اثرائزیشن ہوگی آپ کے پاس اگر تو ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو کیونکہ پروموشن کی غرض سے آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ بیچ رہی ہیں خود آپ ان کے وہ ہے نا سر اس میں سے ہمیں کچھ پرسنٹیج ملتی ہے اگر وہ پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے تو وہی نا وہ برینڈ دے رہے ہیں یا وہ جو پروڈکٹ جن کو انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ ایڈ ایجنسی آپ کو دے رہی ہے ان کے کانٹینٹ کے ساتھ تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں سر تو آخرائزیشن ان سے لینا ضروری ہوتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ جس آپ ان کی پروڈکٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ اس کی پروڈکٹ کرتے ہیں اور اس لنک کے تھو اگر کوئی وہ پرچیزنگ کرتا ہے تو اس میں سے آپ کی پرسنٹیج مل جاتی ہے ٹوینڈی پرسنٹ یا جتنی بھی جو ہے تو آخرائزیشن لینا ضروری ہے سنینا لنک آپ کو کون دے رہا ہے سر وہ ایمازون ایمازون اسوسییٹس کی بات کر رہا ہوں ایسوسییٹس کی بات کر رہا ہوں نا ایسوسییٹس یا ایفیلیٹ پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو لنک کوئی پروائیڈ کرتا ہے ایمازون پر ویٹ کرے گا نہیں نہیں جس پارٹ کی پروائیڈس کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے یا وہ آگے سے ایڈویٹیزمنٹ ایجنسی کرے گی آپ کو سر یہ مجھے کلیر نہیں ہے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ایک اچھی خاصی اس میں ارننگ کر رہے ہیں لوگ ایفیلیٹس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دے سکتا کہ میں نے ایفیلیٹس کا کام ایمازون ایفیلیٹ کیا نہیں ہے ویب سرویسز سے بھی لوگ کرتے ہیں لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں آشن اینڈ باٹل مطلب ہائیڈریٹ کا ایک برینڈ ہے تو برینڈ کی نالج میں ہے کہ اس کے ایفیلیٹ پارٹنرز ہیں سیم اسی طرح کہ جس طرح یا تو وہ برینڈ خود دے رہے ہیں یا وہ اپنی جس کو مطلب دیفرنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس ہے جی کہ آپ پروکسی مارکیٹنگ کی پروڈکٹس دے رہے ہیں لنک ہمیں انہوں نے دیئے ہوئے لنک ہمیں سیلرز کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ہم آگے سے پی ایمز کو دے رہے ہوتا ہے لنک ہم خود نہیں بناتے سمجھ رہی ہیں آپ یہ بات اس طرح جو یہ پروڈکٹ ہے لائک ہائیڈریٹ کا برینڈ ہے تو ہائیڈریٹ چاہ رہا ہے کہ اس کے ایفیلیٹ پارٹنرز ہوں ورلڈ وائیڈ ہوں وہ بیسیکلی اسی پارٹٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے اب انہوں نے یا تو ایفیلیٹس کو خود لنک بنا کے دیئے ہوئے نارمالی وہ اس طرح نہیں کرتے نارمالی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کو دے دیں گے ایفیلیٹ پروموشن ایجنسی کو اب وہ ایجنسی کیا کرے گی وہ آپ کو دے دے گی ایکس وائی زی کو دے دے گی آگے جتنے ایفیلیٹس ہیں یا ایسو سی ایٹس ہیں ان کو دے رہا ہوں آپ نے کبھی کیا ایفیلیٹس کا کام سر میں نے دراز پر اپنا کاؤنٹ بنایا تھا اور لیکن میں نے اس کو لیکن اس میں یہ تھا کہ دراز پر جا کے میرا اکاؤنٹ بنا تھا اور مجھے جو انفرمیشن تھی میں نے پھر اس کو کنٹینیو نہیں کیا تھا تو اکارڈنگ تو مہا بیس نولیج یہ تھا کہ دراز پر آپ کا ایزا ایسو سی ایٹ یا ایفیلیشن کے لیے وہاں پر اکاؤنٹ بنتے ہیں آپ جو بھی وہاں سے پھر پرودیکٹ جو ہے وہ اس کی پرموشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ وہاں سے ویڈیو اٹھاتے ہیں وہ آپ کو پھر کوئی لنک جو ہے وہ وہاں سے دیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس لنک کے تھو اگر کوئی پرچیزن کرتا ہے تو وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ جو اس کا سیلر ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے دراز کی طرف سے پرسنٹیج ملتی ہے آپ کو سیلر کی طرف سے نہیں ملتی دراز کی طرف سے مل رہی ہے ٹھیک ہے پھر آپ ایفیلیٹ پارٹنرز ہوگے دراز کے دراز کی اوپرلیٹی پرودیکٹ ہیں ان کو آپ بسیقلی آگے پروموٹ کر رہے ہیں ہاں جی ہوتی ہے نا اس کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے نیچے ایک لنک ہوتا ہے اور اس لنک کے تھو اگر کوئی بھی پرچیزن کرتا ہے جیسے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو میں یوٹیوب پہ اگر وہ ویڈیو لگا رہی ہوں تو وہاں پہ میں وہ لنک دوں گی جو مجھے دراز کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اس لنک کے تھو اگر کوئی پرچیزن کرے گا تو وہ ڈیریکٹ دراز کے پاس جائے گا کہ میرے پرموشن کی وجہ سے جو ہے وہ چیز کلائنٹی ہے جو ہے وہ پرچیز کی ہے اس کا پھر مجھے ٹوئیٹی پرسنٹ دراز کی طرف سے ملتا ہے تو وہ دراز والے آپ کو کوئی ڈیشپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر وغیرہ آپ نے اپنا سب کچھ وہاں پہ دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسے میں نے ایمازون کا بھی سنا تھا کہ ایمازون کی بھی افیلیشن ہوتی ہے بلکل ہے ایمازون کی بھی افیلیشن ہیں وہ افیلیٹس جو ہے وہ دے رہتا ہے بلکل ہے ایمازون کا ایک پروگرام ہے وائن ریویو پروگرام وائن ریویو پروگرام میں بھی ایسے ریویوز کو وہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس بھی ایک سراری ہوتی ہیں ویڈیوز آن باکسنگ کی کسی بھی پروڈٹ کی تو وائن ریویوز زیادہ بھی پروڈٹس دے رہے ہوتے ہیں یا ایمازون ان کے اوپر ان کو پے بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس پاک ویلز کا ایک پاکستان میں ایک پلیٹ فارم ہے گاڑیوں کے حوالے سے تو پاک ویلز کی اوپر مختلف جو مطلب پاک ویلز کی جو ٹیم ہے ان کو وہ گاڑیوں والے خود بھی مطلب ریویو کرنے کا بولتے ہیں کہ بھی آپ ہماری پروڈٹس کے بارے میں ریویو کریں تو جو جتنا ایفیشنٹ ریویو کرتے ہیں پرگرام بھی جو ہے وہ وہاں پر زیادہ تار ایسے سیلرز ہوتے ہیں ایسے ریویوز ہوتے ہیں جو ایک آنسٹ ریویو دے رہے ہوں گے اباوٹ کسی بھی پروڈٹ کا آپ ان کو پیسے دے کے ان سے اپنے پروڈٹ کا ریویو لے سکتے ہیں تو ہے اس میں بھی سکلز ہیں اور یہ ایفیلییٹ مارکیٹنگ جو ہے یہ بھی ایک پورا پورا ایک ایک پوری انڈسٹری ہے ورلڈ وائیڈ جی سر اور یہ ویڈیوز آلاوڈ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ایفیلیشن کے لیے تو وہ یہ ویڈیوز کی پرموشن کر سکتے ہیں وہ دراز کا ایک سپیشل لنک ہوتا ہے مجھے دراز کا ہے آئیڈیا تو اس لیے میں اسے کا بتا رہی ہوں وہ جو لنک انہوں نے دیا وہ ہوتا ہے اس لنک کے تھرو آپ پرموشن کر کے تو جتنی بھی سیلز کرتے ہیں اس کا ایچ سیل آپ کو ٹوئنٹی پرسن ملتا ہے دراز کی طرف سے ٹھیک ہے نیس میں آپ کے پیسے لگ نہیں رہے بلکہ بیسیکلی آپ کا ٹائم انفیسٹ ہو رہا ہے ہاں جی بالکل تو بالکل کرنا چاہیے دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ ہر چیز یہ آپ کام سب سے زیادہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اگر اگر آپ کو اس میں سے کوئی آؤٹپوٹ یا پروڈکٹیوٹی نہیں مل رہی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم سرف ہو رہا ہے اور اگر کئی ٹائم سرف کر کے آپ کو اس میں سے اور کچھ نہیں تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ آف انکم اگر آپ جنریٹ کر رہے ہیں تو دس اس گوڈ میں تو افریشیٹ کرتا ہوں یہ سیلر اکاؤنٹ کے بارے میں کہ آپ نے سیلر اپنے بزنس اپنا انٹروڈیوز کروانا ہے پھر آپ کا جو لوگو ہوگا کیونکہ آپ برینڈ بیلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنے پروڈٹ کا لوگو جو ہے وہ شو کرنا ہے اپنے کسٹمرز کو اپنی لسٹنگ پیج کی اوپر وہ لگا سکتے ہیں جس طرح انکر کا آپ کو نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے اور لوگو کے بارے میں جو ریسٹرکشنز ہیں وہ یہی ہے کہ ون ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پکسلز کا ہونا چاہیے اس میں کوئی یو ایرل جو ہے وہ انکلوڈ ہونا چاہیے فنڈ پالیسیز ہوں گی ایمازون کی اوپر وہ آپ نے منشن کرنی اپنے کسٹمرز کو فل انسٹرکشنز دینی ہے کہ اگر کسی نے ریٹرن کروانا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ آپ جب اپنا اکاؤنٹ کی اوپر لسٹنگ کر رہے ہوں گے جو جہاں پہ آپ اپنی پروڈٹ کی انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تمام یہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایمازون خود آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے آپ نے جسٹرس میں کیا کرنا ہے ڈیٹا پٹ کرنا جو سیلر آپ کو سپلائر دے گا وہ انفرمیشن آپ نے اس کے اندر پٹ کرنا کلیر ہو گیا جی اور جو نارمل کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ایمازون علاو کرتا ہے کہ وہ اپنی پروڈٹس تیس دن کے اندر اندر ری فنڈ کر سکتے ہیں یا ری ٹن کر سکتے ہیں اور ان کا ری فنڈ لے سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرائیم میمبرز ان کے بارے میں سن لیں کہ جو پرائیم سبسکرپشن ہے بسی کے لیے ایمازون کی پیڈ سبسکرپشن ہے دیتا ہے پرائیم میمبرشپ کے تو پرائیم میمبرشپ میں صرف ان کو ڈیلز اور مطلب پروڈٹس ہی نہیں مل رہی ہوتی بلکہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ بہت سارا ڈیجیٹل کانٹرنٹ بھی ہوتا ہے پرائیم ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں اور اسی طرح کے ڈراما جس طرح نیٹ فلیکس آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس پہ جس طرح ڈیٹیلز آ رہی ہوتے ہیں پرائیم میمبرز کو یہ سبسکرپشن بھی مل رہی ہوتی ہے کلیئر ہو گیا 24 to 48 آرز کے پر ان کو ڈیلیوری ہوگی ڈیلز میں مل رہا ہوگا ڈسکاؤنٹی ڈیلز مل رہی ہوں گی 13 ڈالر پر منت فی ہے ایمازون کے اس کی پرائیم میمبرشپ کی 13 ڈالر پر منت اور 150 ملین سے زیادہ جو پرائیم میمبرز ہے امازون کے پرائیم میمبرشپ کی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اگر ہم یہ لیتے ہیں یہ باہر لیتے ہیں باہر باہر ساری جو پرائیم میمبرشپ کی ڈسکاؤنٹی ڈیلز ہوتی ہیں وہ ان کو مل رہی ہوں گی اچھا جی اس طرح یہ میں نے آپ کو ڈیجیٹل کانٹینٹ بتایا ان کو یہ مل رہا ہوگا ٹھیک ہے ایپس اور انڈرائیڈز جو ہیں وہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں ان کو بہت سائزہ مطلب بینیفٹس ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرائیم اگر کوئی باہر ہے وہ کوئی بھی پرائیم آرڈر کرتا ہے تو اب یہاں پہ اگر دیجئے دیکھیں یہ پرائیم اگر میں کوئی جا کے کوئی بندہ آرڈر کرے گا ٹھیک ہے تک فری ڈیلیوری ملے گی تو پرائیم میمبرز کو 24 آرز کے اندر اندر یا 24 to 48 آرز کے اندر اندر ان کو وہ مل گی یہ بہت ساری پریلیجز دے رہا ہوتا ہے امازان اپنے پرائیم میمبرز کو اور جو پرائیم سیلرز ہیں انہوں نے شپنگ دی ہوگی پرائیم ٹھیک ہے تو پرائیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 24 to 48 آرز کے اندر اندر کوئی بھی بائیر ان کو آرڈر کرے گا تو وہ پرائیم شپنگ دے رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پرائیم لکھا ہوئے ساتھ اگر یہ کوئی بائیر جا کے آرڈر کرتا ہے اس بارٹل کو تو 24 to 48 آرز کے اندر اندر اس کو یہ شپنگ اس پرائیم کی ہو جائے گی اور اگر یہ شپنگ نہیں ہوتی 24 to 48 آرز کے اندر اور کسٹمر کو ملتی ہے چار دن کے بعد تو کسٹمر اے ٹو زی ریٹن کلیم کر سکتا ہے کہ بھئی اور یہ سیلر کی پرفارمنس یہاں پہ ہرٹ ہوگی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے پرائیم میں میں شپنگ دے رہے ہیں اور انہوں نے چار دن کے بعد پورڈٹ دے جی تو یہ پھر نہیں کرنا اور ایف بی اے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں انہیں کیا اور نارملی ایف بی اے میں جب ایسی چیزیں آرہی ہوتی ہیں تو وہ فورن ڈیلیور ہو رہی ہیں کلیر ہو گیا پرائیم کے حوالے سے اور پرائیم نیمبر سے ہوتے ہیں وہ ایون مور دن فورٹی فائیو ڈیز کی بات بھی چارجل ہے سر کیا ہوئے جی سر یہ چارجل ہے وہ سلوٹے کرتا ہے جی پرائیم اگر کوئی بائیر ہے یہ ایک سبسکرپشن ہے میمبرشپ ہی ہے ٹھیک ہے بائیرز کے لیے بھی ہے اور سیلرز بھی یہ میمبرشپ لے سکتے ہیں سیلر انہوں ہی کو ملے گی جن کو جو ایف بی اے کر رہے ہیں فلفلمنٹ بائی امازون کر رہے ہوں گے اور ڈیلیوری ٹائم اپنا شپنگ ٹائم جو ہے وہ دے رہے ہوتا ہے اور بائیرز کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں کہ وہ میں نے آپ کے جسے نہ بتایا کہ امازون جو ہے وہ صرف ریٹیل پلیٹفارم نہیں بلکہ یہ تو جسے رہا نیٹ فلیکس کے اوپر آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہ پرائیم ویڈیوز آ رہی ہیں اچھا جی میوزک اپس فور انڈرائیڈ تو جو پرائیم ممبرز ہیں وہ یہ جس طرح گیمز کے ایپس ہیں جی تو وہ یہ تمام ایپس میں اس تمام ڈیجٹل میڈیا میں اور باقی جو پروڈکس وہ بائی کر رہے ہوں گے ان کے پاس پریویلیجز آتی ہیں پھر اس کے بعد اس طرح سائبر منڈے بلیک ایسی سیلز بھی آ رہی ہوں گے اور بڑی ہیوی ڈسکاؤنٹڈ سیلز ہوتی ہیں بہت ہائی ٹیکٹ آئیٹمز اس کے اوپر بھی تو وہ ان ڈیلز میں صرف پرائیم ممبرز جو ہیں وہ جا سکتے ہیں نارمل جو ممبرز ہوتے ہیں وہ وہاں سے بائے نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس نہیں آ رہا ہوتا یہ دراز والے کیا وہ ڈیل دیتے ہیں ایک گیارہ گیارہ ٹھیک ہے آپ ٹی وی لیں فریج لیں اے سی لیں جو مرضی لیں آپ کو اس کے اوپر بگ ڈسکاؤنٹ دیکھیں نا سیل ہوتی ہے کی نہیں ہوتی سر یہ جو پرائیم ممبر ہے اگر یہ سیلر ہے وہ یہ پروفیشنل سیلر ہے اس نے دونوں سر پر منٹ فیسے جمع کرانی ایک جو فارٹی ڈالر ہے اور ایک تھرٹین ڈالر جی پرائیم ڈیلیوری کا پرائیم سیلر ہے نا اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کی اوپر کوئی بھی بندہ آرڈر اور آپ یہ تب ہی کریں گے کہ جب آپ ایمازان ایف بی اے کر رہے ہیں اگر آپ ایف بی اے کریں گے اگر آپ ایف بی ایم کریں گے تو ایف بی ایم تو اس کو سوٹی نہیں کرتا وہ مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے ایمازان کی اتنی بڑی لاجسٹک کمپنی آپ مطلب یہ سوچ لیں کہ مطلب لیپرڈ کوریر ٹی سی ایس کا مقابلہ کر سکتا یا ٹی سی ایس ڈی ایچ ایل کا مقابلہ کر سکتی سب ایسے ازاد ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریٹرنز آ رہے ہوں گے تو وہ ایف بی ای کر رہا ہے آپ موسیلی پروڑلم شپمنٹس میں آتے ہیں تو جب آپ پروڑلم شپمنٹ کا سولو ہو گیا تو آپ کا میرے خیال میں جو کلیمز اور جو آپ کے آرڈر بھی ایشیوز ہوتے ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو ایک منٹلی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے بس آپ نے اپنا سٹاک اچھا سیلیکٹ کرنا ہے باقی ایمیزون کی رسپونسیبیلیٹی آپ نے اپنا اکاؤنٹ مینج کرنا ہے کہ ہمارا سٹاک چل رہے اپنی منٹلی پرویشن پروڈٹ کے والے سے اکاؤنٹ کے والے سے بزنس کے والے سے آپ نے وہ چیزیں منٹین کرنی اور کسٹمر سپورٹ جو ہے ان تین جنو پر آپ نے کام کرنا ہوتا باقی امازان ڈیلیبر کر آپ سو بھی رہے ہیں سو 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 یہ تھا کہ یہ دو رو پر نہیں آپ نکس سب کر رہے ہیں دیکھیں یہ ممبر شپ ہے تھرٹین ڈالر والی اور یہ پروفیشنل سیلنگ پلان ہے وہ ڈیفرن ہے آپ کو امازان دو سیلنگ پلان دیتا ہے انڈویجیل اور پروفیشنل میں جب کوئی چیز بکے گی تو اس کی اوپر نائنٹی نائن سینڈ یا ایک ڈالر آپ کہہ لیں آپ سے کمیشن چارج کرتا ہے اور جب تک کوئی چیز نہیں چارج نہیں کرے گیا پروفیشنل سیلنگ پلان میں چالیس ڈالر آپ نے مہینے کی فیز نہیں چاہے آپ کوئی چیز بیچ یا نہ بیچ لیکن اس کا فائدہ کہ آپ یہ کوئی دے سکتے ہیں آپ کوئی ریپورٹس مل رہی ہوتی ہیں آپ کوئی پرویلیجز مل رہی ہوتی ہیں برین ریجسٹر کروا سکتے ہیں انڈویجن اکاؤنٹ جی ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں کی فیس جمع رہا دے سکتے ہیں بلکل مطلب ایک سکتے ہیں سکتے ہیں سیم اسی طرح امازان کا سیلر ہے وہ امازان کا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کار چارج بیچ رہ ہے اور وہ کچھ اور چیزیں بائے کرنا چاہتا ہوں سکتے ہیں سیلر اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ کسی کا کوئی کسی بگیر کچھ نہ تا کہ ہم پی کی کم پی چاہتے ہیں جو پرائیم کاؤنٹ پر ہوتا ہے کیا کہ پی پی سی کمبین سب کاؤنٹ پر ہوتا ہے نہیں وہ سب پچاری ہوگی پی پی سی کھو ہے جو پرائیم کاؤنٹ پر ہوتا ہے ان کو جو ہے نا زیادہ آفرز ہوتی ہیں شاید یہ جو ہم پی پی سی کمبین ساتھ نہیں شو ہوگا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں ہمارا کی وڈ کیا ہے وارٹر بارٹلز کا اب اس وارٹر بارٹلز کے اوپر جن لوگوں نے ایڈ چلائے ہوں گے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ والا ایڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیڈ لائن ڈسپلی ایڈ ہے اور یہاں پہ پروڈکٹس کے ایڈ نہیں آئیں گے برینڈ کا ہی ایڈ آئے گا اس برینڈ کی جتنی پروڈکٹس آئیں گی تینوں اسی برینڈ کی پروڈکٹس ہیں یہ بھی ہیڈریٹ ہے یہ ہیڈ لائن ڈسپلی کی پریولیجز صرف برینڈز کو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس اب دیکھیں بارٹر بارٹل کے کی وڈ کیو پر یہ جو سپانسرڈ ایڈ کے ساتھ پروڈکٹس ہو رہی ہیں جن جن پروڈکٹس کے ساتھ سپانسرڈ لگا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کسی ایڈ کے بیس کے اوپر آپ کی جو سرچ کی ہو رہی ہے جو ایڈ لگا ہوا اس کے ایڈ شو ہو رہی ہے جن کے ساتھ سپانسرڈ نہیں آ رہا ہوتا سر سپانسرڈ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی کمپین چڑھ رہی ہے کوئی بوسٹنگ کی ایڈ چل رہا ہے ایڈ چل رہا ہے ایڈ مطلب آپ کی کوئی ایڈ رن ہو رہا ہے یا اس طرح سے کوئی ایڈ کمپین چل رہی ہے سپانسرڈ انہی کے ساتھ بکھاتا ہے بالکل ایسا تھا یہ سپانسرڈ کے اوپر اگر آپ یہ کرسر رکھیں گے تو آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ جو ایڈ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کی جو سرچ کی ہوئی ہے اس سے ریلیویٹ آپ یہ ایڈ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی بہتوں کا یہ ایڈ مرگ کی وڑ جو تھا وہ واتر بارٹر تو سر یہ بھی ہم اپنے پیج پہ جا کے جس طرح موصلی ہم اپنے فیس بک پیج پہ جا کے ایڈ کمپین چلاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اپنے پیج پہ چلائیں گے تو یہاں پہ سپانسرڈ لکھائے گا یا ایمازون میں ایسا کوئی ہمارے پاس ہوتا ہے آپشن کے یہاں پہ ہم جا کے کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے آپ کو ایمازون کا ہاں جی یہاں پہ دیکھیں ایڈوٹائزنگ کا ٹیپ نظر آ رہا ہے نا آپ کو جی جی ایڈوٹائزنگ ایڈوٹائزنگ کے پیج کیو پر جائیں گے تو اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس آتا ہے ڈیجیٹل کوپانس کا پروموشنل آفرز اور پی پی سی کمپینز کا پی پر کلک کا تو پی پی سی کمپینز کو اگر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو وہ کمپین پیج کیو پر لے کے چلا جائے گا وہاں پہ کمپینز کا ڈیٹا اس نے سر آپ کو دیا ہوگا کہ آپ کی کمپین کب سٹارٹ ہو رہی ہے کب ختم ہو رہی ہے اس کیو پر آپ اچھا جی جو ڈیفالٹ بیڈ ہے ایک بیڈ ایمازون نے ایک ڈیفالٹ بیڈ دی ہوتی ہے کہ ہر ایڈ کی سیمٹی فائی سنٹ ایک ڈیفالٹ بیڈ ہے آپ اس بیڈ سے زیادہ اماؤنٹ لگانا چاہ رہے ہیں یا کم اماؤنٹ لگانا چاہ رہے ہیں پھر وہ ہم ایڈویٹائزنگ پی پی سی کمپین والے چپٹر میں اس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی اوورویو دے رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ جا کے پھر کی ورڈ کی ٹائپ آتی ہے ایک دو طرح کی کمپینز ہوتی ہیں ایک آٹو ایک مینور آٹو کمپین میں کیا ہوگا کہ آپ نے جسٹ اس کا بجٹ ڈیلی جو ہے وہ پوٹ کرنا ہے اور آٹو میٹک کمپینز میں یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی آپ کی لیٹس پوز یہ والی پروڈکٹ ہے وارٹر بارٹل تو جب بھی کوئی اس وارٹر بارٹل سے ریلیٹڈ جو کی ورڈز ہوں گے ان کی سارج کیوریز ہوں گی ایمازان خود جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو رینگ کر رہا ہوں تو مینور کمپین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ورڈز خود دیتے ہیں کہ یہ یہ کی ورڈز لائک آپ نے لکھ دیا جی یہ جسنا بھی دیکھیں ہم نے جس یہ لکھا وارٹر بارٹلز یا وارٹر بارٹل دیکھیں ساتھ یہ اس سے ریلیٹڈ کی ورڈز آ رہے ہیں لیٹس پوز آپ نے یہ وارٹر بارٹل کا کی ورڈ بھی دے دیا اس کے ساتھ ریلیٹڈ کی ورڈز جو ہیں یہ بھی آپ نے دے دیئے یہ آپ ورکنگ کریں گے ٹولز کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمپیٹیٹرز کو کن کی ورڈز کی اوپر سیل آ رہی ہے جن کی ورڈز کی اوپر ہمارے کمپیٹیٹرز کو سیل آ رہی ہوتی ہے انہی کی ورڈز کی اوپر ہم اپنی پروڈٹ کو بھی رینک کرتے ہیں تاکہ ان کی ورڈز کو جب کوئی یہاں پہ سرچ انجن میں آ کے لکھے تو ان کے گینسٹ ہماری پروڈکٹ بھی شو پھر اس میں پھر کی ورڈز کی بھی ٹائپ ہوتی ہیں براڈ باٹل ہے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹیل کی ورڈ ہے تو اگر ہماری کمپیٹ صرف ایگزیکٹ کی ورڈ کی اوپر چل رہی ہے تو جب بھی کوئی بندہ یہاں پہ سرچ انجن میں آ کے وارٹر باٹل لکھے گا تو ہماری پروڈکٹ بھی اس کے سامنے شو ہوگی یہ ایگزیکٹ کی ورڈ کی اوپر اگر ہم کمپیٹ چلا رہے ہیں اگر ہم لوگ یہ چلا رہے ہیں لیکس پوز وارٹر باٹل سٹینلیس ٹیل اس لائن کے اندر جن کیو پر کمپیٹ چلائیے یہ ہے وہ کی ورڈ ہیں تو ان کی اگنسٹ بھی ہماری پروڈکٹ مجھا ہے آپ کو چیز سر سمجھ میں آگے ہوگی ٹھیک ہے تو کی ورڈ کی بھی ٹائپس ہیں پھر ہم وہ آپ نے یہ مطلب وہ پریشان نہیں ہو نہ کہ بتا نہیں ہم کیا کیا کام کریں گے یہاں پہ صرف آپ نے دیٹا دےنا ہے آپ سے نا احمیزان مانگ رہا ہوگا کہ کیسا کی ورڈ چاہ رہے ہو کون سا کی ورڈ ہو اگزیکٹ ہو that's it اچھا یہ کپ سٹار فریز یہ لائن ہے نا پوری یہ دیکھیں یہ وارٹر باٹل وارٹر ایک کی ورڈ ہے یہ ٹو ٹیوڈ کی ورڈ ہو گیا اب یہ دیکھیں وارٹر باٹل سٹینلیس ٹیل ویژ northern اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سکس ٹیل کی ورڈ ہے کہ اس لائن کے اندر لانگ ٹیل ہو گیا کہ اس لائن کے اندر یہ چھے ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اب لیکسوس آپ کا کی ورڈ ہے وارٹر باٹل ٹھیک ہے یہ وارٹر باٹل اس لائن کے اندر ہے پہ بھی آپ کا اگر کی ورڈ ہوگا تو اس کے اگر سرچ کیوری میں آپ کی پورٹ ڈسپلی ہو رہی ہوگی سمجھا ہے سر جتنا کی ورڈ شارٹ رکھیں گے اتنا زیادہ بیتر ہے نہیں نہیں یہ ڈیفرنٹ کمپینز ہوتی ہیں ہمارے پاس شارٹ ہی نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو ہمارے پاس کی ورڈ ظہارے ہوتے ہیں نا پورٹ کے اب یہ وارٹر وارٹر لیکن کی ورڈ بھی ہے لیکن پورٹ کا نام بھی تو ہے نا اب یہ پانی کی بوتل ہی ہے نا اس کو ہم کیا مطلب گارلک پریس تو نہیں بول سکتا ٹھیک ہے اب یہ ایک برینڈ ہے اب یہ کیا ہے جی سپورٹس کے نام سے ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ میریس سپورٹس تو میں نے برینڈیں میں لیکھ دیا اب یہ پورٹ کون سی ہے سٹینلس ٹیل وارٹر بارٹل ہے یہ وارٹر بارٹل کی ورڈ بھی ہے ساتھ پورٹر کا نام بھی تو ہے اب یہ باقی بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ویکیوم انسولیٹڈ میٹل وارٹر بارٹل ڈرنکنگ فلاسک لیک پروف ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ آپ جا کے یہ دیکھیں وارٹر بارٹل سٹینلس ٹیل کے جب ہم نے سرچ کیا تو یہ پولی پروڈکٹ آئی اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب یہ جو ہے وہ پہلے کی ورڈ سے تھوڑا چینج ہے نا جو ہم نے پہلے سرچ انجن میں لکھا تو اس سے چینج ہے کے نہیں ہے یہ مطلب ویکیوم انسولیٹڈ وارٹر بارٹلز آ رہی ہیں نا چھا چینج ہے کی ورڈ چینج ہے سر کی ورڈ چینج ہوئے لیکن آپ دیکھیں کہ پروڈکٹس تو سیم ہی آ رہی ہیں نا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ کونسی ہے جو کچھلا برینڈ تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے رینک جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہو سا اس لیو اور دوسرے پیجز پہ آ رہی ہے دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کی پہلے جی جی پوچھیں قویسن کو کمپلیٹ کریں میں کہنا ہوں کہ سر یہ والے پروڈکٹ جو ہے جو دوسرے رینک دوسرے کیورٹ سے آپ سرچ کر رہے ہیں اور نہیں آ رہی تھی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پیجز پہ پہلے آ رہی ہیں ان کا رینک جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہو پہلے آ رہی ہیں اور یہ کسی دوسرے تیسرے یا چوتے پانچ پہ پیجز پہ آ رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ اگر چھٹا پیج بھی اوپن کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سپانسرڈ ایڈٹ کے ڈسپلے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چیز سمجھ رہیں یہ والی پرڈک ہے نا ہم نے اس کی ورڈ کے گینس لکھا تو یہ والی پرڈک آ رہی ہے اس پورٹس کی ٹھیک ہے اب یہ یہ نہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس پرڈکس آ رہی ہیں اس کی ورڈ کے گینس باٹر باٹل سٹینلیس ٹیل سٹینلیس ٹیل پانی کی بھتلیں ہمارے سامنے شو ہو رہی ہیں لیکن پہلے پیج پہ آپ کو فورٹی ایٹ یا ففٹی سیلر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ آفتہ لائن پہ بھی آپ کو سپانسرڈ نظر آ رہے ہوں گے اور نیچے آ رہے ہیں تو یہ بھی سپانسرڈ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے پیج پہ ڈسپلی ہو رہے ہیں نمبر وان نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اس طرح کے پیجز اگر ہم یہ نیچے جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس اور بھی کتنے پیجز آتے ہیں یہ کس طرح کتنے پیجز ہیں سیون پیجز ہیں تھرڈ پیج پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے ہیڈ لائن ڈسپلی کے ساتھ آپ کو سپانسرڈ ایڈ بھی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو پرادرکٹس ہیں ان کی بیڈ کم ہیں ان سے کہ جو پہلے پیج پہ آ رہے ہیں مطلب پہلے پیج پہ ٹاپ آفتہ لائن آ رہے ہیں ٹاپ آفتہ پیج آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اب جو سپانسرڈ ڈسپلی ہے آپ کو تھرڈ پیج پہ یا فیفت پیج پہ نظر آ رہے ہیں وہ وہ والے سپانسرڈ ہے تو وہ بھی سپانسرڈ ڈسپلی ہے لیکن ان کی بیڈ ویلیو جو ہے نا وہ کام ہوگی اس کے مقابلے میں کام ہوگی جس کی جتنی بیڈ ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ ٹاپ آفتہ پیج پہ نظر آ رہا ہوتی ہے کلیر ہو گیا جی جا آپ چلائیں گے نا مارکیٹنگ کمپینز بھی تو ہیں ساری اس میں پریویٹ لیبل میں ہے کیا اور اور سر ایسیو بھی آپ نہیں کریں گے ایسیو بھی آپ ہی کریں گے آپ کو ٹولز بتا رہے ہوں گے کہ کون کن کی ورڈ کی اوپر کون کون سی پروڈکس رینک ہیں اور کی ورڈ کی اوپر کون سے سیلرز کو سیلز آ رہی ہیں تو جن کی ورڈ کی اوپر سیلرز کو سیل آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے گولڈن کی ورڈ ہوتے ہیں ان کی اوپر ہم نے ساری تو بی اے کو لگتر بہت زیادہ سارا کام بڑھ گیا ابھی جبرا گئی مارکیٹنگ کا جو ہے یعنی کہ سیلز جنریٹ کرنا بھی کسی آتا اس کی سمجھ آ رہی ہوگی جی جی وہ مارکیٹنگ کمپینز سے ہی سیلز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم ساتھ رواز نہیں آ رہی ریپورٹس میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ جو آپ کی کمپینز ہیں ان کے اگینسٹ آپ کو کیا آوٹپوٹ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو لیٹس پوز اگر آپ نے ہنڈرڈ ڈالر کمپین پر لگا دی اس کے اگینسٹ پتا چلا کہ آپ کو ایک ہزار ڈالر کی سیل آ رہی ہے اور اسے جو پرادکٹس بیچنے کے لیے آپ نے ایڈویٹیزمنٹ یوز کی تھی اس کے اوپر سو ڈالر خرچہ آیا اور اس سو ڈالر کے اگینسٹ ہمیں ایک ہزار کی سیل ملی اور اس میں سے سو ڈالر ہمارا پروفٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم بریک ایون پہ ہیں نہ ہم اپنی جیب سے لگایا اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی برڈن ہوگا ایڈویٹیزمنٹ کا اور ہمارا سیلز والیوم تو جنریٹ ہو گیا نا پروفٹ بے شک ملا نہیں ملا پرائیوٹ لیبل میں مطلب کانٹ گیٹ پروفٹس ان ارلی گو آپ جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے جو پہلے تین سے چھے ماہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ پروفٹس جنریٹ کرنے کی آپ کو کوئی توجہ نہیں ہوتی آپ نے صرف اس پروڈٹ کا جو ہے وہ سیلز والیوم جنریٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ نائنٹی ایٹ ریویوز کے ساتھ ہیڈلائن ڈسپلے پہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ٹھیک ہے آپ انیشلی اس پروڈٹ کے سیلز مطلب آپ نے آرڈرز جنریٹ کرنے ہیں سیلز والیوم جنریٹ ہوگا سیل والیوم جنریٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کی رینکنگ بڑھ رہی ہو آسا تھا آپ اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ کا جو بجٹ ہے جسے ہم ایک کاؤس کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز کہ آپ کو اگر سو آرڈر ملے مہینے میں تو ان سو آرڈرز کو لینے کے لیے آپ نے کتنی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کی جب آرگینیکلی رینک ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہم ایڈورٹائزنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آرگینیکلی رینک ہو جاتے ہیں کہ جب بھی کسی بندہ نے یہاں پہ وارٹر بارٹر سٹینلس ٹیل لکھا تو آپ کو ایڈ کے بغیر بھی آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ پرڈکٹ ایسے دیکھیں گے کہ جو ایڈ کے بغیر بھی ڈسپلی ہو رہی ہوں گی جس طرح یہ ایمازان چوائز کا بہت جائے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ان سے کیا مراد ہوگا کہ یہ جو کی ورڈ ہم نے لکھا ہے اس کے اگینسٹ جب بھی کوئی کی ورڈ لکھے گا تو یہ پرڈکٹ آرگینیکلی رینک ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے آرگینیکلی رینک ہیں اب یہ سیون ریویوز کے ساتھ سپانٹرنٹ میں آ رہا ہے یہ آرگینیکلی رینک اس لیے کہ ان کے ساتھ چینچے ہزار ریویوز ہیں یہ پرانی لسٹنگز ہیں تو اس کو ڈسپلی کرنے کے لیے ایک کمپین کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ کمپین چلتی نہیں اب یہ بیس سیلر آپ کا سامنے نظر آ رہا ہے تو ان کی جرنی جو ہے وہ کمپین چل رہی ہوں گی ایڈویٹیزمنٹ مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پروفٹ مارجنز کو ان ایڈویٹیزمنٹ کاسٹ سے کم کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا سو ڈالر پروفٹ ایڈویٹائزنگ کاسٹ لگ رہی ہے تو سو ڈالر کے اگینسٹ ہمیں دو سو ڈالر کا اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ ہی سارا پروسس ہوتا ہے یہ آپ نے پروفٹ مارجنز مطلب اس کو کم کرنا ہوتا ہے پروفٹ مارجنز کو انکریز کرنا تو یہ گریجول پروسس ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو رینک کرتے ہو کیونکہ پرائیوٹ لیبل میں صرف لسٹ کرنا نہیں ہوتا آپ نیو پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہو تو یہ پروڈکٹس آر ایڈی بک رہی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ ایسی وارٹر باٹل جو ہے وہ آٹھیں پیج پر بک رہی ہے لیکن آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کیا اور اس کے بعد اس کو رینک کرتے ہو کلیر ہو گیا سر ایڈز رن کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ٹرافک جنریٹ ہو جاتی ہے آپ کی لیڈز مل جاتی ہیں آپ کو جو کہ اورگینکلی آپ کو بہت گریجولی ملتی ہیں مصلاب آپ کو سال لگ جائیں گے آپ لسٹ کرتے رہے ہیں پھر لیتے رہے ہیں سٹوریج فیسل بغیرہ پھر کوئی تو آپ نے بسیکلی آپ لسٹ ان پریس ٹریکی تو نہیں ہے کہ میں نے یہ لسٹ کر دی بھئی آپ سے پہلے بھی کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں آپ بیچنے سے پہلے آپ یہ اگر میں نے پرڈکٹ بیچنے کے لیے لگائی ہوئی ہے تو اس سے پہلے میری ورکنگ ہے میں نے یہ پرڈکٹ ہنٹ کی ہے ہنٹ کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس کا میں نے کرائٹیریا دیکھا ہے اس کی اوپر کتنے سیلرز ہیں کیا مجھے کوئی آپرچونٹی مل رہی ہے کیا نہیں مل رہی ہے اگر میں جا کے اس پرڈکٹ کو لانچ کروں اگر تو وہ کرائٹیریا کے مطابق آ رہی ہوگی پھر ہم اس کو لانچ کرتے ہیں اور جب لانچ کر دیا تو پھر اللہ میاں سے دعا تو نہیں کر سکتے بھئی ہم نے لانچ کر دی لسٹ ہو گئی مبارک ہو اور اب اللہ کرے اما جان آپ دو نفل پڑھیں اور میری دعا ہاتھ میں پیج پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ چلے جائیں لیکن بہت کم جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے لسٹ اینڈ رائنگ اور رینکنگ کے لیے آپ ڈیفرنٹ طریقے یوز کرتے ہیں آپ کی مطلب پی پی سی کمپینز بھی ہوتی ہے ریویو بلڈ کرنے سے بھی ہو رہا ہوگا آپ کا اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرڈرٹ کی لسٹنگ جو ہے وہ جتنی اب تو دا مارک ہوگی اتنی آپ کے پرڈرٹ رینک ہوتی ہے اور رینکنگ پر صرف آپ کی یہ پرڈرٹ کی پکچرز اور ریٹنگز کس طرح کی ہے کتنے پرسنٹ آپ کے پاس پازیٹیو ریویوز ہیں کتنے پرسنٹ نیگیٹیو ریویوز ہیں یہ بھی آپ کی رینکنگ پر امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کی کوئیسٹنز کو کس طرح آنسر کیا ہوئے یہ بھی رینکنگ کیو پر امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے آپ کے بائر میسیجز کیسے ہیں آپ کا ریٹرن ریٹ کتنا ہے یہ ساری مائنیوڈ چیزیں جو ہیں وہ بیسی کے لیے آپ کی رینکنگ کیو پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے صرف ریویوز اور پی پی سی کمپین ہی نہیں ہوتا ہے کلیر ہو گیا کہ لسٹ انڈ رینک لسٹ انڈ پرے نہیں ہے لسٹ انڈ رینک ہے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر لیٹ سپوز یہ بھلا ایک کی ورڈ ہے نا وارٹر باٹل آپ جب اس کو ہیلیم پہ یا مرچنٹ ورٹ پہ چیک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہوگا کہ صرف اس کی ورڈ کو یہ جو دو ٹیل کی ورڈ ہے وارٹر باٹل کو اس کو کتنے لاکھ لوگ سرچ کرنے اس سرچ ڈیٹا کے بحاف پہ آپ یہ سارا چاہیے دل نے چاہا کہ میں یہ پرادکٹ جا کے بیچتا ہوں اور میرا مطلب سکس سینس کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہٹ ہو گیا سنیوتا ہم نے کوئی اتنی مرضی نہیں کرنی آر ریڈی جو چیزیں بک رہی ہیں انہی میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہمارے کریٹیریہ کے مطابق پوری اترتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کریٹیریہ کیا ہوتا ہے ریویوز کتنے ہیں یہ پانی کی بوتل جو ہے یہ مہینے کا کتنا ریویو جنریٹ کر رہی ہے ایوریج سیلز ان کی کیا ہیں کتنے سیلرز ہیں کیس میں ہمارے لیے کوئی اپریجنٹی ہے کے نہیں تو ٹولز آپ کو اپنی نئی پروڈٹک کو رینک کرنا ہے تو آپ کو کتنے گیورویز دینے پڑیں گے کتنا بجٹ لگے گا آپ کو تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس آتی ہیں تو ان ڈیٹیلز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر ہم کسی پروڈٹک کو بیچنے یا اس کو سورس کرنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں مطلب ایسے نہیں ہے کہ رینڈم لی یا بلینڈلی چلے گئے کہ بھئی جا کے ہم لوگ جا کے میرا دل کہہ رہا ہے تو میں یہ پروڈٹک بیچنے ایسا نہیں ہوتا اور ٹولز ہیں ہماری زندگی اس لئے گبرانہ نہیں ہے یہ عمران خان والا گبرانہ نہیں یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں گبرانہ نہیں ہے بس اس مارڈل کو سمجھیں بیسکس جو کانسپٹس ہیں ہم ان کو سمجھیں گے پھر ٹیکنیکل چیزیں آپ کے لئے مطلب کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کر سکتے انشاءاللہ پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی دیکھیں آپ کا جو آپ کا سٹیپ بی سٹیپ ہے نا سن لیں پہلے سن لیں جو پروڈکٹ آپ کا جو ایمازان کے اوپر سٹیپ بی سٹیپ ہے سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے کہ میں کون سی پروڈکٹ کو بیچوں گا جا کے ٹھیک ہے اور ہنٹنگ میں وہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے اس کا کریٹیریا اگر کریٹیریا کے مطابق میٹ کرتی ہے تب آپ ہنٹ کرتے ہیں اس کو لے کے جائیں گے جب ہنٹ ہوگی ایک اچھی پروڈکٹ مل گی اب دوسرا سٹیپ ہے اس کو سورس کرنا ہے سورس کہاں سے کرنا ہے جہاں پہ وہ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ وہ دو پاؤنڈ میں مل جائے اس کے بعد ہے اس کو لسٹ کرنا کہ اب میں ڈسپلے کروں یہاں پہ اپنے بیچنے کے لیے لسٹنگ کے بعد کیا ہے کہ جب اس کو لانچ کرتے ہیں پھر اس کو آپ نے رینکنگ کرنا ہے کہ اب یہ لسٹ ہوگی میری انونٹری بھی پہنچ گیا امازان کے ویراؤس پہ اب اس پروڈکٹ کو میں نے رینک کر کے نمبر ون پیج پہ آنا ہے کلیر ہو گیا اور جب رینکنگ ہو جاتی ہے تو اس رینکنگ کو سٹین کرنا ہے